السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عادائہم عادائلہ من یوم عداوتہم الى یوم لقائلہ اما بعد فقال الامام حسین بن علی علیہ السلام اما بعد فان اللہ استفع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ على خلکہ وآکرمہ بنبوته واختارہ حالتہ ثم قبدہ اللہ علیہ وقد نسح لعبادہ وبلغ ما ارسل به وکن اہلہ واصرہ وبرتہ وحق الناس بمقامہ فنناس فستعثر علینا قومنا بذالک فردینا و کرہنا الفرقہ و احبابنا العافیہ و نحن نعلم انہا احق بذالک الحق المستحق علینا ممن تولاہو و قد احسنو و اصلہو و تحر الحق فرحمہم اللہ و غفر لنا و لہم و قد باتت رسولی لیکم بهذا الكتاب و آن ادعوكم الى کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ و علیہ ف ان السنت قد امیتت و ان البدعت قد احییت و ان تسمع قولی و تطیع عمری احدکم سبیل الرشاد والسلام علیکم و رحمت اللہ درود پڑھئے محمد و آل محمد پر خدا ون تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھئے محمد و آل محمد سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ صلوات و السلام کا مکتوب گرامی اہل بسرہ کے نام سرنامہ کلام قرار دیا ہے امام علیہ السلام نے قیام مکہ کے دوران فاسد و ظالم و مستقبر و متقبر یزیدی حکومت کے خلاف لوگوں کو مسلمین کو مومنین کو وہ اہل اسلام کو آگاہ کیا بیدار کیا اور انہیں اس حکومت کے خلاف اس تاغود کے خلاف قیام کی دعوت دی مکہ میں تمام افراد احضاب و کاروان و قافلے جو دور و نزدیک سے حج کی غرض سے مکہ مشرف ہو رہے تھے انہیں امام علیہ السلام نے خود دعوت دی اور دور و نزدیک میں موجود قبائل عبادیوں اور شہروں میں امام نے اپنے مخصوص نمائندے روانہ فرمائے یا اگر اس علاقے میں کوئی مسافر جا رہا ہو اسے اپنا پیغام دیا تھا کہ اپنے ہم قبیلہ اور ہم شہر افراد کو امام کا پیغام پہنچا دیں ان میں سے ایک اہم خط و پیغام امام نے اہلِ بسرہ کے نام روانہ فرمایا اہلِ بسرہ کے نام ان کے قبائل کے پانچ رواسہ و سردار جنہیں امام نے اس خط میں مخاطب قرار دیا اور اپنے غلام سلیمان ابن رزین کو قاسد بنا کر سفیر بنا کر بسرہ روانہ کیا سلیمان نے بسرہ پہنچ کر ان پانچ افراد کو امام کا پیغام و مکتوب پہنچایا ان پانچوں نے دریافت کر لیا لیکن رد عمل پانچوں کا مختلف تھا ان میں سے تین نے نام امام و مکتوب امام مخفی رکھا پنہن رکھا نہ اپنے قبیلے میں کسی کو اس سے آگاہ کیا اور نہ بسرہ کے احالی کو امام کا پیغام پہنچایا ایک نے امام کا سفیر خط سمیت پکڑ کے حکومت کے حوالے کر دیا عبید اللہ نے فوراں ہی امام کے سفیر کو دردناک طریقے سے شہید کر دیا کہ نہزت حسینی کے ظاہرن پہلے شہید ہیں ان میں سے ایک نے پانچوں میں سے ایک نے یزید ابن مسعود ناشلی نے اپنے قبیلے کی مختلف شاخوں کے سرکردہ لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ نشست کی اور انہیں امام کے پیغام سے آگاہ کیا دعوت سے اپنی آمادگی کا اظہار کیا اور انہیں بھی آمادہ کیا اوہرہ اکھسایا اس بات کے اوپر کہ اس وقت ضرورت ہے ہم امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیں اس حکومت کے مقابلے میں فاسد حکومت کے مقابلے میں امام علیہ السلام نے یہ پیغام اہل بسرہ کے نام سادر فرمایا ہے اور ایک پیغام اس سے قبل اہل کوفہ کے نام روانہ فرمایا حضرت مسلم ابن عقیل کو سفیر بنا کر کوفہ روانہ کیا کوفہ اور بسرہ کے نام امام نے جو دو خط لکھے ان میں فرق ہے جیسا کہ سفرہ میں بھی فرق ہے بسرہ وہ سفیر بہجہ جو دلیر ہے شجاہ ہے نڈر ہے امین ہے امانت دار ہے متعہد ہے اہد کو وفا کرنے والا ہے لیکن اس کا فریضہ فقط خط پہنچانا ہے اور خط کے ساتھ خود اہل بسرہ کو آمادہ کرنا نہیں ہے چونکہ اس کی شخصیت و اس کی حیثیت مخاطبین خط کے مقابلے میں ایسی نہیں ہے کہ مخاطبین خط اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں سلیمان سلیمان ابن رزین اس حیثیت کے مالک نہیں ہے کہ شرفہ یا اشراف بسرہ سلیمان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں لیکن امام علیہ سلام نے حضرت مسلم کو خاطبی دیا اور ساتھ انہیں یہ بھی معموریت دی کہ آپ نے جا کر اہل بسرہ کو خود تیار کرنا ہے خاطبی دینا ہے اور خود سے انہیں آمادہ بھی کرنا ہے وہاں پر قیام کے اثنا میں کوفہ کو آپ نے تیار کرنا ہے اس میں دو اہم معموریتیں امام علیہ السلام نے حضرت مسلم کو دی ایک آپ نے اہل کوفہ کو آل ابی سفیان سے دور کرنا ہے ان سے ان کا رشتہ توڑنا ہے تعلق کاٹنا ہے یعنی فاسد حکومت سے تاغوتی حکومت سے ظالمانہ نظام سے ان لوگوں کا رشتہ توڑنا ہے ختم کرنا ہے اور دوسرا کام آپ کا یہ ہے کہ انہیں میرا یعنی امام حسین علیہ السلام کا پیروکار بنانا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے لیے ان سے بیعت لینی ہے یہ دو معموریتیں سلیمان ابن رزین کے لیے نہیں ہیں کہ آپ نے اہل بسرہ کو جا کر خود اکسانا ہے انہیں اکٹھا کرنا ہے ان سے بیعت لینی ہے انہیں جنگ پر تیار کرنا ہے ان کا لشکر بنانا ہے اور میرے نام پر ان سے بیعت لینی ہے میرے سفیر کی حیثیت سے یہ سلیمان ابن رزین کی ذمہ داری نہیں لگائی فقط یہ فرمایا کہ آپ نے یہ خط انہیں پہنچا دینا ہے یہ فرق جو دو خطوط میں ہے اور دو سفیروں میں ہے یہ ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے یہ فرق کہ مخاطبین امام میں فرق ہے اہل کوفہ اور اہل بسرہ میں فرق ہے جتنا احتمام امام علیہ السلام نے اہل کوفہ کے لئے کیا ہے اتنا اہل بسرہ کے لئے نہیں کیا یعنی ضرورت نہیں تھی اتنا احتمام کرنے کی چونکہ مخاطبین بسرہ کے اور کوفہ کے دونوں مختلف ہیں الگ ہیں کوفہ میں امام علیہ السلام نے ایسی ہستی کو بھیجا جو دلیر ہے شجا ہے امین ہے صاحب استقامت ہے اور دوسرا یہ کہ حالات بھی بدل سکتا ہے شہر کی کائیا پلٹ سکتا ہے اس کے اندر اتنی توانائی ہے اتنی نفسیاتی خود اتمادی اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ ایک مختلف و متلون مزاج شہر میں جائے مختلف گروہوں کو اپنے ساتھ ملائے ان کی رائے کو بدلے اور ان سے بیعت لے اور انہیں جنگ کے لیے بھاقاعدہ تیار کرے آمادہ کرے ان سے لشکر تشکیل دے اور خصوصا ان کے نظریے کو بدلے ان کی وفاداریوں کو بدلے آل ابی سفیان سے ان کا نشتہ کاٹے ناتا کاٹے اور سید الشہدہ کے ساتھ امام حسین کے ساتھ ان کا رشتہ قائم کرے تعلق قائم کرے یہ زیادہ سخت معموریت ہے پیچیدہ معموریت ہے جبکہ سلیمان ابن رزین سادہ ہے و آسان حضرت مسلم کے مقابلے میں ہم اپنے مقابلے میں دیکھیں جناب سلیمان کا کام بھی بہت سخت ہے کہ امرجنسی میں کرفیو میں عبید اللہ ابن زیاد کی حکومت میں یزید کی قلم رو میں حکومت کے خلاف قیام و شورش و انقلاب کا خط لے کر بسرا جانا اور اہل بسرا کو پہنچانا جان اپنی اتھیلی پہ رکھ کر جانا سار اپنی اتھیلی پہ رکھ کر جانا اور ایسے ہی ہوا بھی سلیمان کے پہنچتے ہی انہیں شہید کر دیا گیا اور اس کا اندازہ خود سلیمان کو بھی تھا امام کو بھی تھا اس لیے سلیمان کا انتخاب کیا کہ موت سے نہ ڈرنے والا آدمی ہے لیکن سلیمان کی ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ جا کر اس شہر کی کائعہ بھی پلٹنی ہے ان لوگوں کو اپنے اکٹھا بھی کرنا ہے ان لوگوں کو اپنے منظم بھی کرنا ہے ان لوگوں کو اپنے ترقیب و ترتیب بھی دینا ہے اور ان اور ان سے اپنے لیے امام کے نام پر بیعت لینی ہے جب تک امام آ جائیں ان کے اندر رہبری کے فرائض انجام دینے ہیں بطور نمائندہ امام نمائندگی کرنی ہے امام کی دونوں شخصیتوں میں فرق ہے بہت زیادہ فاصلہ ہے مسلم ابن عقیل اور سلیمان ابن رزین میں لیکن سفیروں کے فرق اور خط کے فرق سے ہمیں اصل میں اس شہر کے رہنے والوں کا فرق کشف ہوتا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل بسرہ کس قسم کے لوگ تھے کیا تفاکر تھا ان کا کیا شخصیت تھی ان کی اور یہ بھی ہم کشف کر سکتے ہیں کہ اہل کوفہ کس قسم کے لوگ تھے اور ان کی صورتحال قیام مقدس کربلاک میں کیا تھی اور یہ عالمانہ طریقہ ہے علمی طریقہ ہے کہ ہم سخن کے ذریعے کلام کے ذریعے متقلم کو پہچانے اور کلام کے ذریعے کلام کے مخاطب کو پہچانے ہم کلام کے ذریعے سے متقلم پہچاننا وہ یہ عالمانہ و علمی طریقہ ہے اور ایک معمول کی بات ہے کہ کسی شخص کا کلام مد نظر رکھ کر اس کا تجزیہ کیا جائے تحلیل کیا جائے اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ صاحب کلام کن احساسات کا مالک ہے کن اعتقادات کا مالک ہے کیا افکار رکھتا ہے کیا رجحانات رکھتا ہے کیا تعلقات رکھتا ہے کس قسم کی شخصیت کا مالک ہے اور اس کی شخصیت کے عوامل و ارکان کیسے ہیں یہ کلام سے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ کلام شناس ہو انسان سخن شناس ہو سخن شناس یہ کام کر لیتے ہیں اس کے مشابہ کام جو عموما عام ہے کلام شناس کی نسبت خواب شناس ہے روئیہ شناس کچھ لوگ ہیں جو علم روئیہ رکھتے ہیں علم خواب خواب دیکھتا کوئی اور ہے اس خواب کا تجزیہ کوئی اور کرتا ہے دیکھنے والا صرف دیکھتا ہے خواب اس کا تجزیہ نہیں کر سکتا اب یہ باتیں سن کر بعد میں کوئی خواب سنانے نہ آئے اپنا جو کہ ہمیں نہیں ہے علم خواب شناس کا صرف یہ نکتہ عرض ہو رہا ہے کہ انسان جو خواب دیکھتا ہے کوئی بھی انسان یہ خواب انسان کی شخصیت کی پہچان کا ایک مناسب ذریعہ ہے اگر خواب دیکھنے والا صحیح طریقے سے خواب کو بیان بھی کرے جس طرح صحیح طریقے سے دیکھی یہ خواب اس نے اسی طرح اس کو صداقت کے ساتھ بیان بھی کرے چونکہ بعض خواب انسان کو یاد نہیں رہتے بھول جاتے ہیں اور جو کچھ دیکھا ہے اس کی جگہ پر منگھڑ چیز کو بیان کر دیتا ہے خواب میں کچھ دیکھا ہے بیان میں کچھ اور بیان کر دیتا ہے خواب جیسے دیکھا ہے منو ان منو ان نہیں ہوتا من و ان ہوتا ہے منو ان غلط ہے من و ان جیسے دیکھا ہے ویسے ہی اسے بیان کر دیں معبر کے سامنے جو تعبیر خواب کا علم رکھتا ہے جیسے کہ ایک بہت ہی جید شخصیت تعبیر خواب میں معروف ہیں جو ابن سیرین بسرا ہی کے رہنے والے تھے اور بسرا میں ہی ان کا مزار ہے مسلمانوں میں معروف ترین تاریخی شخصیت ابن سیرین معبر خواب معروف جن کی خواب بینی کی کتابیں بھی ہیں وہ تعبیر خواب کے انہوں نے جو اصول ذکر کیے ہیں ابن سیرین نے وہ خود بسرا کے رہنے والے تھے اور بسرا میں ہی مدفون ہیں ان کا مزار ہے ان جید شخصیات میں سے بہت جید شخصیات بسرا میں ہیں ملہ صدرہ کا مزار بسرا میں ہیں صدر المتعلہین یہ حقیمِ الٰہی حج کے سفر کے دوران بسرا میں ان کی وفات ہوئی تھی اس وزرگوار نے متعدد حج پیدل قم سے مکہ کا سفر کیا اور اسی طرح کے حج کے ایک سفر میں بسرا میں بیمار ہوئے اور وہیں دفن ہو گئے ملہ صدرہ کے نام سے جو معروف ہیں یہ بھی بسرا کے اندر ان کا مزار ہے اور دیگر جید شخصیات اصحابِ جمل سارے بسرا کے اندر ہیں جو قتل ہو گئے تھے وہاں پر ان سب کے مزار بسرا ہی میں ہیں تاریخ ہے بوری بسرا مارکوں کی جنگوں کی اور صدرِ اسلام کی خواب جب انسان دیکھتا ہے یہ بیان کرتا ہے کسی عالم دانشور یا خوابشناس کے پاس جا کر وہ اس کے خواب کو تجزیہ کر کے بتا دیتا ہے کہ خواب دیکھنے والی کی شخصیت کیا ہے خواب دیکھنے والی کی دلچسپی یہ ہوتی ہے کہ خواب کیا ہے خواب میں میں نے کیا دیکھا ہے جو کچھ آپ نے خواب میں دیکھا ہے وہ علامتیں ہیں خواب دیکھنے والی کی شخصیت بتانے کے لیے اصل تعبیر خواب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کس قسم کی شخصیت کا مالک ہے کیسی سوچ رکھتا ہے کیسے رجحنات رکھتا ہے کیسے افکار رکھتا ہے کیسے احساسات رکھتا ہے کیسے تعلقات رکھتا ہے اس کے اندر چھپی ہوئی چیزیں لا شعور میں کیا ہیں اور اس کے تحت شعور میں کیا کچھ ہے بچبن سے لے کر ابھی تک اس کے ساتھ ہوا کیا ہے یہ سب خواب کے تعبیر کے ذریعے خواب شناس یا عالمِ بے رؤیہ جان لیتا ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قیدی ساتھیوں کو ان کی خواب بتا دی کہ آپ کیسے ہو اور آپ کے ساتھ کیا ہوگا اور اس طرح عزیز مصر کو اس کی خواب بتا دی جو اس نے دیکھی تھی کہ آپ کے ملک میں کیا ہوگا عالمِ بے رؤیہ تھے حضرت یوسف اللہ نے یہ علم حضرت یوسف کو عطا کیا تھا آپ یہ جو باوے بیٹھے ہوتے ہیں خواب کی تعبیر بتانے ان کے چکر میں نہ پڑے خواب کی تعبیر بتانا یہ اس عالم کا کام ہے جو بہت سارے علوم پڑھے ہوئے ہو اور از جملہ علمِ نفسیات علم النفس پڑھا ہوا ہو علمِ نفسیات جو ابھی سائیکالوجی کے اور اس کے متعدد شعبے ہیں ترجمہ ہے چونکہ علومِ انسانی میں سے ایک اہم علم نفسیات ہے یہ ترجمہ ہے مغربی نفسیات کا مغربی نفسیات میں نفس کے قائل ہی نہیں ہیں اہلِ مغرب دانشورانِ مغرب انسان کے لئے نفس کے قائل نہیں ہیں ابزہر سی بات ہے کہ ان کی نفسیات کا علم سارا یہیں سے باطل ثابت ہو جاتا ہے چونکہ نفسیات بیان کرتے ہیں نفس کو نہیں مانتے کہ انسان میں نفس نام کی کوئی چیز نہیں ہے وہ پھر یہ جو آپ نفسیات کے طور پر بیان کرتے ہیں یہ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ اس کے جسمانیات کی حالات ہیں سب جسمانی صفات ہیں جسمانی حالات ہیں نفس نہیں ہیں نفسیات کا عالم وہ ہو سکتا ہے جو نفس کا عالم ہو جو مانتا ہو کہ انسان میں انسان صاحبِ نفس ہے یا انسان نفس کا مالک ہے یا انسان حقیقتاً وہی نفس ہے جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے اس کے بعد نفسیات کی باری آتی ہے پہلے نفس کو سمجھے پھر نفسیات کی باری آتی ہے من عرف نفسہو جو اپنے نفس کو پہچان لے جو نفس انسانی کی معرفت رکھتا ہو وہ نفسیات جانتا ہے اور علمِ رؤیہ کے لیے یہ علم جاننا علمِ نفس جاننا ضروری ہے علمِ نفس بہت ہی اہم علم قرآنی علم ہے چونکہ اصل بانی اس علم کا قرآنِ کریم ہے جس میں اللہ تعالی نے خلقتِ نفسِ انسان کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے نفسِ انسان کو خلق کیا ہے وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّهَا نفس بنایا ہے نفس کو مستوی بنایا ہے اور نفس کو متعادل بنایا ہے اور پھر اس نفس کے اندر ہم نے تقویٰ وَفُجُورِ الْحَمْ کر دیا ہے اللہ کی ذات خالقِ نفسِ انسان ہے یا روح ہے خدا وَنْ تَبَارَكْ وَتَعَلَىٰ نِي انسان کی روح بنائی ہے نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ہم نے اس میں اپنی روح ڈال دی ہے یا يَسْأَلُونَكَ اَنِ الرُّوحُ اے رسول آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں قُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّ روح عالمِ عمر سے ہے وَعَمْرِ رَبْ سے ہے روح انسان کی پہلے انسان نفس کی معرفت پیدا کرے پھر رب کی معرفت ہوگی مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ اور مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ دِينَهُ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ مَقَامَهُ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ فَرَائِزَهُ نفس کو پہچانوگے تو نفس کے متعلق جو امور ہیں ان کو پہچانوگے نفس پہچانے بغیر کچھ بھی نہیں پہچان سکتے جو نفس کے بارے میں ہیں خواب نفس کو دکھائی دیتا ہے اور خواب اس وقت سمجھ میں آئے گا جب پہلے نفس سمجھ میں آئے گا اس وقت آپ خواب کو سمجھ لیں گے اہل مغرب نے یہ شوب دبازی دکھائی ہوئی ہے شوب دباز ہوتے ہیں جو کرتب دکھاتے ہیں تردستی ہاتھ کی صفائی سے رومال میں سے کبوتر نکال دیتے ہیں خرگوش نکال دیتے ہیں آپ کو چھڑی میں سے پھول نکال کے دے دیتے ہیں ان کو تردست کہا جاتا ہے یہ شوب دباز علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اہل مغرب علماء نہیں ہیں شوب دباز ہیں چھڑی سے پھول نکال کے دکھاتے ہیں آپ کو اور اہل مشرق وجد میں آ جاتے ہیں سبحان اللہ کیا سائنس دان ہے یہ وہ آپ کو رومال میں سے خرگوش نکال کے دکھاتے ہیں آپ کہتے ہو کیا مہارت ہے وہ کیا کمال ہے ان کا شوب دبازی دکھاتے ہیں یعنی نفس کے قائل نہیں ہیں انسان کو جسم سمجھتے ہیں اور انسان کو فقط غریضہ سمجھتے ہیں انسان کو شہوات کا مجموعہ سمجھتے ہیں انسان کو فقط حوص کا مجموعہ سمجھتے ہیں اور اس کے بعد کتاب لکھتے ہیں کتاب نفسیات کیسی سیکالوجی یہ کبوتر کیسے نکالا ہے کہاں سے نکالا ہے نفس کو نہیں مانتے ہو نفسیات کو مانتے ہو انسان کے لئے نفسیات رکھ رہے ہو جبکہ نفس کے قائل ہی نہیں ہیں یہی شعبد آبازی ہے جو علوم کے نام پر اور تحقیقات کے نام پر اور سائنسز کے نام پر انجام دیتے ہیں اور ان کے اندے مقلد جو کچھ وہ کہیں انہیں آنکھیں بند کر کے مانتے جاتے ہیں خواب کے ذریعے سے انسان کی شخصیت پہچانی جاتی ہے جو خواب میں دیکھتے ہیں مناظر وہ الگ مضمون ہیں لیکن خواب کے ذریعے سے شخصیت کی وہ خوبی تشقیص ہو سکتی ہے کہ انسان جو خواب دیکھتا ہے کس قسم کی شخصیت کا مالک ہے ڈرپوک ہے شجاہ ہے دلیر ہے احساسات کیسے ہیں اس کے کس قسم کے رجحانات رکھتا ہے عورت مرد دونوں انسان بخوبی پیچانا جاتا ہے اسی طرح انسان کی شخصیت کی پیچان کے لیے کلام ہے انسان کا اپنا کلام گفتگو علی علیہ السلام نے بھی اس کا ضابطہ بیان کیا ہے اس نفسیات دانی کا ضابطہ امیر المومنین نے بیان فرمایا ہے نحج البلاغہ میں بھی ہے یہ قول المرء مخبوعن تحت لسانہی انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے انسان کی شخصیت اس کی زبان کے پیچھے اس کی زبان کے نیچے پنہان ہے مخفی ہے اگر انسان پہچاننا ہے تو منتظر رہو بولے زبان کھولے آپ پہچان لوگے کہ کس سے پالا پڑا ہوا ہے آپ کا کس سے سروکار ہے آپ کا جب تک زبان نہیں کھولتا بات نہیں کرتا گفتگو نہیں کرتا چھپا ہوا ہے ہم اس کے بارے میں اس کا چہرہ دیکھ کر شاید غلط اندازہ لگا لیں زبان کھولے گا تو پتا چلے گی کیا ہے المرء مخبوعن تحت لسانہ اس قانون کے تحت جو امیر المومنین علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے اپنے کلام کے بیچے چھپا ہوا ہے کلام سخن انسان کی شناخت کا بہترین ذریعہ ہے پہچان سکتے ہیں ہم کہ صاحب سخن کس شخصیت کا مالک ہے ہرچند یہ صاحب سخن اور سخن ہزار سال پہلے کہے کہ چلا گیا ہو صدیوں پہلے وہ بات کر کے گزر گیا ہو آج ہم بیٹھ کر اس کی شخصیت کو پہچان سکتے ہیں یہ کیسا انسان تھا کیسی شخصیت کا مالک تھا جیسا کہ سیدو شہدہ علیہ السلام کی ذات و شخصیت عظیم کے متعلق ایک غیر مسلم دانشور نے یہ کام کیا ہے چونکہ امام حسین کے ازادار و پیروکار ان کے پاس فرصت نہیں ہے امام حسین کے کلام سے امام حسین کا مقصد سمجھیں کلام حسین سے مرام حسین سمجھیں مرام مقصد کو کہتے ہیں مرام حسین کلام حسین سے سمجھیں بلکہ ازاداران و پیروان عقیدت مندان کلام حسین کے بجائے ترجی دیتے ہیں سیدو شہدہ کے فضائل کے عنوان سے عقیدت کے عنوان سے شعراء خطبہ ذاکرین کے باتیں سنیں زیادہ ان کے تخیلات اور ان کے فرمودات پر زیادہ توجہ دیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں امام کے بارے میں جبکہ زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ خود امام کیا فرما رہے ہیں عقیدت مند عقیدت بھرا کلام سننے کے لیے بیتاب رہتے ہیں اور چونکہ امام حسین کے کلام میں عقیدت نہیں حقیقت ہے اس لیے بور ہوتے ہیں امام حسین کے خطبے سے لیکن امام حسین کے بارے میں اگر کوئی تقریر کرے اپنے خیالات کا اظہار کرے اپنی عقیدت کا اظہار کرے پھر جھوم جاتے ہیں پھر وجد میں آ جاتے ہیں اور لطفندوز ہوتے ہیں اس لیے جو پیروان امام حسین علیہ السلام ہیں کم توجہ کیے انہوں نے کلام حسین کے لیے اور مرام حسین کلام حسین سے دریافت نہیں کیا جو لوگ ہمیں عقیدت سناتے ہیں وہ خود بھی کلام حسین علیہ السلام متعلیہ کرنے کی یا پڑھنے کی زہمت گوارہ نہیں کرتے چونکہ انہیں پڑھنے سے گھڑنا زیادہ آسان لگتا ہے اور پڑھی ہوئی باتیں عوام پسند نہیں کرتے گھڑھی ہوئی باتیں عوام پسند کرتے ہیں اور عوام پسند باتیں کرنا خب ان کے پیشے کا تقاضی ہے کہ عوام کو خوشنود رکھیں عوام پسند کریں عوام جس چیز کو زیادہ چاہیں وہ باتیں ان سے کریں بے شک عوام آگاہ نہ ہوں اس کے وہ ذمہ دار نہیں ہیں ایک غیر مسلم نے امام حسین علیہ السلام کے پورے خطبات کو پڑھا ہے خصوصا قیام کربلا کے دوران مدینہ سے لے کے کربلا تک جو خطبے امام علیہ السلام نے دیئے ہیں جو خطوط لکھے ہیں جو بیانات دیئے ہیں وہ سب تاریخ کے اندر ضبط ہیں موجود ہیں محفظ ہیں انہیں اس شخص نے پڑھا اور پڑھ کر انہی اصولوں کے تحت جیسے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے اس نے امام حسین علیہ السلام کو تاریخ سے نہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام کو امام کے خطبوں اور کلام سے کشف کیا ہے کہ یہ کیسی ہستی ہے کیسی شخصیت ہے اور علمی اصولوں کے مطابق ہے یہ کام عالمانہ اصولوں کے تحت اس نے امام کی شخصیت کو کشف کیا اور خوبصورت انکشاف کیا واقعا کلام امام اسی بات کی گواہی دیتا ہے اس نے یہ کشف کیا کہ امام حسین علیہ السلام یا صاحب سخن جس کی یہ باتیں ہوں وہ عزت نفس کے بلندترین چوٹی پر فائز ہے اس شخص کے مطابق کہ تاریخ بشریت میں عزت نفس اس حد تک کسی اور انسان کے اندر نظر نہیں آتی جتنی اس شخصیت کے اندر نظر آتی ہے جس کی ذات عزت نفس سے بنی ہے عزت رکن ذات حسین بنا دیا گیا ہے جس اللہ تعالی عزیز ہے جز ذات خدا ہے عزت عزت اللہ اور عزت ایک چیزیں مفہوماً دو ہیں عزت کا مانع مفہوم لفظ الگ ہے اور اللہ کا مانع و مفہوم و لفظ الگ ہے لیکن جسے اللہ کہتے ہیں وہی عزت ہے اور جسے عزت کہتے ہیں وہی اللہ ہے اس لئے خدا وان تبارک و تعالیٰ نے اپنے لئے اسم عزیز انتخاب کیا ہے سبحانہ رب کا رب العزت پاک ہے تیرا پروردگار رب العزت ان اللہ عزیز حکیم خدا عزیز ہے عزت کا مالک ہے عزت غیر قابل نفوذ جس کے اندر نفوذ نہ کیا جا سکے جس کے اندر زلت نہ جا سکے جس کے اندر پستی سرائت نہ کر سکے پستی جس کے قریب بٹک نہ سکے اس کو عزت کہتے ہیں وہ عزیز ہوتا ہے کہ پستی اس کے قریب قریب سے بھی نہ گزر سکے اس لئے سیدو شہدہ کے یہ شعار جو آپ اپنی زبانوں کو متبرک کرتے ہیں بعض اوقات ان سے یہ عزت حسین بول رہی ہے زلت ہرگز میرے نزدیک نہیں آسکتی زلت دور ہے مجھ سے ہم سے ہم زلت سے دور ہیں یہ شعار وہ انسان دے سکتا ہے جس کی ذات کے اندر عزت اس کی شخصیت کا حصہ بن گئی ہو اگر کوئی پڑھے ان خطبوں کو اس نگاہ سے وہ خوبی تجزیہ کر سکتا ہے ایک دوسرا پہلو کلام کے اندر یہ ہے کہ کلام کی مدد سے آپ مخاطب بھی پہچان سکتے ہیں یہ دیکھنے کے لئے کہ اہلِ بسرہ کون تھے و اہلِ کوفہ کون تھے ہم تاریخ کی طرف رجوع کریں اور تاریخ سے پوچھیں تاریخ نے کافی حد تک بیان کیا ہے خصوصیات اہلِ بسرہ و خصوصیات اہلِ کوفہ لیکن ایک اور مستند طریقہ عالمانہ طریقہ یہ ہے کہ ہم امام علیہ السلام کے خطوط سے چونکہ یہ خط دو شہروں کے رہنے والے لوگوں کے نام لکھے گئے ہیں اہلِ بسرہ و اہلِ کوفہ کے نام خوب یہاں اب اس ایک خط کے ذریعے یعنی دو خط کے ذریعے ایک تو خود خط کا مضمون سمجھنا ہے خط میں کیا ہے دوسرا خط لکھنے والے کی شخصیت کو اس خط کے ذریعے سمجھنا ہے کہ جو اس قسم کا خط لکھتا ہے ایسی عبارت ایسی تحریر ایسا بیان ایسا سخن ایسی گفتار جس کی زبان پر جاری ہو وہ کس طرح کی شخصیت کا مالک ہے یہ دوسرا مطلب اس خط میں موجود ہے اور تیسرا مطلب اس خط کے اندر یہ ہے کہ یہ خط کن کے نام ہے کن کو لکھا گیا ان لوگوں کی شخصیت ان دو خطوط سے کشف ہو جاتی ہے ان کے حالات ان کے رجانات ان کے افکار ان کی گفتار ان کی رفتار یعنی ان خطوط سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ خط لکھنے والا وہ خوبی آشنا ہے اپنے مخاتبین کی شخصیت سے خوبابم یہ خط جو دو ایک اہلِ کوفہ کے نام ہیں اور ایک اہلِ بسرہ کے نام ان میں تقابل کرتے ہیں موازنہ کرتے ہیں ان دو خطوں میں موازنہ اس لیے کہ خط لکھنے والی ہستی ایک ہے لیکن مخاتبین دو طرح کے ہیں کچھ لوگ بسرہ کے رہنے والے ہیں اور کچھ کوفہ کے رہنے والے ہیں اور خط ایک دوسرے سے مضمون مختلف خط کا لہجہ مختلف خط کے مندرجات مختلف ہیں خط کا مضامین مختلف ہیں خط کے مطالب مختلف ہیں ایک ہی مطلب کا خط ہے کہ میں حکومت کے خلاف قیام کر رہا ہوں اور آپ آؤ میرا ساتھ دو میری نصرت کرو یہ مطلب اہلِ کوفہ کو بھی لکھا اور یہی مقصود تھا اہلِ بسرہ کو بتانا لیکن دونوں خط کا مضمون بلکل جدا ہے ایک کو الگ عدبیات سے خط لکھا دوسرے کو الگ دوسرے شہر کو الگ عدبیات سے امام نے خط لکھا اہلِ کوفہ کی نام خط خوبہ گرچہ ہم بیان کر رہے ہیں گزرشتہ سال لیکن دورا دیتے ہیں اس کو کہ اہلِ کوفہ کی نام امام علیہ السلام نے کیسے خط لکھا اہلِ کوفہ کی نام خط یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی حسین ابن علی سے ہے یہ خط الَالْمَلَئِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ سرکردگانِ مُؤْمِنِينَ وَسَرْکردگانِ مُسْلِمِينَ مَلَا قرآنی اسطلاح ہے سرکردہ لوگ نمائن لوگ برجستہ لوگ جو معاشرے میں ایک نمائن اپنی حیثیت بنا لیتے ہیں وجہ تصمیع اس کا ذکر کیا تھا چونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ملا اور کچھ ہوتے ہیں خلا ملا اور خلا ایک دوسری کی زد ہیں ایک دوسری کے مقابل میں ہیں ملا پر ہونے کو کہتے ہیں جو چیز بھار جائے اس کو کہتے ہیں مملوف بھری ہوئی پر اور خلا یا مخلوف خالی خلا یعنی خالی جس کو اردو میں خلا کہتے ہیں پنجابی تلفظ کے ساتھ اردو جب بولتے ہیں لفظ عربی کا ہے لیکن اردو میں آ کر تلفظ اس کا مقامی لہجے میں بدل جاتا ہے خلا کے بجائے کیا کہتے ہیں ہم اس کو خلا خلا کہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ مثلا باہر جاز کدھر جاتے ہیں خلا میں جاتے ہیں خلا میں جاتے ہیں خلا یعنی خالی جہاں کچھ بھی نہ ہو کوئی شے نہ ہو کوئی موجود نہ ہو خلا حقی کی محال ہے جہاں خلا کہتے ہیں اس کے اردگر جسم ہو لیکن درمیانی فضاء میں کچھ بھی نہ ہو جیسے نیچے فرش ہے اوپر چھت ہے اور اطراف میں دیواریں ہیں بیچ میں ہمیں خالی جگہ نظر خالی فضاء نظر آتی ہے چھت اور دیواروں کے درمیان فرش کے درمیان ہم اس کو کہتے ہیں یہ خلا ہے لیکن یہ عرفی خلا ہے ہماری عام دید کے مطابق خلا ہے خلا نہیں ہے چونکہ ہوا موجود ہے اکسیجن ہے اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں اسی فضاء کے اندر اگر آپ مایکروسکوپ سے دیکھیں تو خالی نہیں ہے یہ درمیان والی فضاء اس میں بہت سارے اجسام ہیں بہت سارے موجودات ہیں زندہ اور غیر زندہ ہوا ہے اور بہت سارے میکروب ہیں بہت سارے بیکٹیریاں ہیں بہت سارے جراسیم ہیں بہت ساری مفید بہت ساری غیر مفید گرد و غبار ذرات یہ سب کچھ شاید اتنی چیزیں فرش پہ نہیں ہوں گی جتنی اس فضاء کے اندر ہیں اگر آپ اس کو اس آلے کی مدد سے دیکھیں مایکروسکوپ کی مدد سے تو یہ خالی نہیں ہے یہ لیکن ہمیں چونکہ معمولی آنکھ سے خالی نظر آتا ہے اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں یہ اوپر چھت ہے جسم ہے نیچے فرش ہے دائیں بائیں دیواریں ہیں بیچ میں خالی ہے یا خالی بوتل ہو شیشی ہو آپ اندر اس کے پوچھتے ہیں اس کے اندر کچھ ہے کہتے ہیں خالی ہے برطن کو کہتے ہیں خالی ہے گر کرائے پہ لینا ہو پوچھتے ہیں کوئی رہ رہا ہے یا خالی ہے ہم گروں کو خالی کہتے ہیں یا یہ شہر خالی ہے یہ عبادی خالی ہے یہ تعلیمی ادارہ خالی ہے یہ اماری معمولی آنکھ سے دیکھنے سے جو ہمیں خلا نظر آتا ہے اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں خالی ہے ورنہ حقیقتا خلا یعنی ادم کچھ بھی نہ ہو روشنی بھی نہ ہو ہوا بھی نہ ہو ذرے بھی نہ ہو اجسام بھی نہ ہو بیکٹیریہ بھی نہ ہو نامرعی میکروسکوپ سے نظر آنے والی چیزیں بھی نہ ہو کچھ بھی نہ ہو محال ہے ایسا نقطہ کائنات میں نہیں ہے چونکہ خدا نے سب کو پر بنایا ہے خلا نہیں بنایا ہمیں نہیں نظر آتی چیزیں ہم کہتے ہیں خالی ہے ٹھیک ہے آپ کو نظر نہیں آتی لیکن حقیقتا پر ہے بہت کچھ ہے یہ لغت کے لئے جہاں سے کہہ رہا ہوں خلا اس کے مقابلے میں ہے ملا یعنی پر جہاں کچھ ہو ابھی یہ مسجد یہ حال یہ پر ہے جمعیت اس کے اندر موجود ہے مومنین اس کے اندر موجود ہیں افراد موجود ہیں بھرا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں ملا پر انسانوں کو بھی دو عصوں میں قرآن نے تقسیم کیا ہے ملا قوم کے کچھ لوگ ہوتے ہیں ملا پر لوگ پر جن کے پیٹ پر جیم پور جیب پور اکاؤنٹ پور سٹور سارے پور ہر چیز بھری ہوئی ان کی کسی چیز میں کمی نہیں ہوتی ان کے کچن میں دیکھیں بھرا ہوا ہے کچن فریج بھرا ہوا ہے پیٹ بھرا ہوا ہے جیب بھرا ہوا ہے اکاؤنٹ بھرا ہوا ہے کھیت بھرا ہوا ہے سٹور بھرا ہوا ہے فیکٹری بھری ہوئی ہے ہر چیز ان کی بھری ہوئی ہے ان کو کہتے ہیں ملا ان کے مقابلے میں ہیں بیچارے پیٹ بھی خالی جیب بھی خالی کچن بھی خالی فریج بھی خالی گھر بھی خالی چونکہ بیوی ناراض ہو کے سسرال چلے گئے خلا محض وہ ہے کہ جس میں کھانا نہ ہونے کی وجہ سے بیوی روٹ کے چلی گئی بیچارہ چھڑا دوسروں کے ہاں جا کے کھاتا ہے یہ خلا ہے قوم کے اندر کچھ خلا ہیں اور کچھ ملا ہیں یہ خلا یہ چھڑے جو ہسٹلوں میں رہتے ہیں جنہوں نے ابھی گھر نہیں بنایا جیون ساتھی انتخاب نہیں کیا جو ویسے تو کہتے ہیں نا بیوی کے لیے کہ جیون ساتھی جینے مرنے کا اہد کرنا شادی کرنے سے پہلے کہتے ہیں جینے مرنے کا کٹھا اہد کریں گے شادی کے بعد صرف مرنے کا اور وہ بھی تنہا اکیلا کہ مرنے کا اہد کرتے ہیں بس جان چھوٹے کسی طرح ہماری خلا کے مقابلے میں ملا قرآن نے یہ لفظ قوم کے وڈیروں کے نام کے لیے استعمال کیا ہے ہر قوم کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں سرکردہ بڑے جو قومیات کے بڑے کہلاتے ہیں قومیات کے لیڈر کہلاتے ہیں قومیات کے بڑے کہلاتے ہیں سردار مشعر یا نمبردار قسم کے لوگ یہ ملا ہیں کوفہ میں ملا تھے ملا ایسے وڈیرے بڑے جو کوفہ کے لوگوں کے سردار وہ وڈیرے سمجھے جاتے تھے ان کے نام اہل بسرہ کو امام نے لکھا اشراف اشراف بسرہ اہل کوفہ کو کہا ملا انہیں نہیں کہا اشراف یہ ملا تھے اہل کوفہ الیل الملائی من اہل کوفہ الیل الملائی من المومنین والمسلمین اما بعد فَإِنَّا حَانِئًا وَصَعِيدًا قَدِمَ عَلَيَّ بِكُتُبِكُمْ حانی اور سعید یہ دونوں آپ کے خط لے کر میرے پاس پہنچے ہیں مکہ میں وَقَانَا آخِرًا مَنْ قَدِمَ عَلَيَّ مِنْ رُسُلِكُمْ اس سے پہلے بھی تمہارے وفود تمہارے سفیر تمہارے قاسدائیں ہیں اہل کوفہ کے میرے پاس خط لے کر اور آخری یہ دو ہیں وَقَدْ فَهِمْتُ قُلَّ الَّذِي اِقْتَسَسْتُمْ وَزَكَرْتُمْ اے مَلَائِ قُوفَا بُزرگانِ قُوفَا جو کچھ تم نے لکھا ہے اپنے خط کے اندر اور خطوط کے اندر رسول کے اندر وہ کتب کے اندر وہ میں نے پڑھ لیا اور سمجھ گیا ہوں وَمَقَالَةَ جُلِّكُمْ اور تم سب نے جو بات لکھی ہے اس کے اندر تمہاری بات تک پہنچ گیا ہوں اور وہ یہ ہے تم نے لکھا ہے اہل کوفہ نے یہ لکھا ہے اِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْنَ اِمَامٌ فَأَقْبِلْ اور وہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے کہ سالِ گزشتہ عرض کیا تھا امام کو خط لکھ کے کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی امام نہیں ہے خط امام کو بیجے امام مکہ میں ہیں اور یہ شیعہ ہیں شیعہ امام کو خط بیج رہے ہیں کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے اِنَّهُ لَيْسَ خب آج پاکستان کو بھی یہی شکوہ ہے کہ ہمارا کوئی قائد نہیں ہے ہم بھی اگر امام زمانہ کو خط لکھیں تو یہی لکھیں گے ہمارا کوئی امام امام کو خط لکھیں گے ہمارا کوئی امام نہیں ہے اِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْنَ اِمَامٌ فَأَقْبِلُ ہمارا کوئی امام نہیں ہے اور آپ آئیے لَعَلَّ اللَّهُ اَنْ يَجْمَعَنَا بِكَا عَلَى الْحُدَى وَالْحَقُ شاید ہمارا کوئی امام نہیں ہے آپ آئیے ہماری قیادت کریں شاید آپ کے ذریعے سے خدا ہمیں اکٹھا کر دے اور اللہ ہمیں حق و ہدایت پر جمع کر دے یہ آپ نے یعنی اہلِ کوفہ نے لکھا ہے امام حسین علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام نے ان کے خطوط کا خلاصہ کر کے یہ عبارت بنا کر انہیں واپس خط میں تحریر کیے کہ تم نے مجھے یہ لکھا ہے وَقَدْ بَأَسْتُ عَلَيْكُمْ أَخِي وَابْنَ أَمِّي وَسِقَتِ مِنْ اَحْلِ بَيْتِ مُسْلِمِ ابْنِ عَقِيْل وَأَمَارْتُهُ اَنْ يَكْتُبَ عَلَيَّ بِحَالِكُمْ وَأَمْرِكُمْ وَرَائِيَّكُمْ تمہارے خطوط وصول ہوئے میں نے اپنا بھائی اپنا مؤتمد خاص اور اپنا ابنِ ام آپ کی طرف اپنے اہلِ بیت میں سے انتخاب کیا مسلم ابنِ عَقِيْل کو اور انہیں امارتُهُ اور میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ آپ جائیے اہلِ کوفہ کے پاس جا کر ان کے حالات ان کے معاملات اور ان کے آراء سے مجھے آگاہ کریں کہ یہ اہلِ کوفہ کے حالات کیا ہیں ان کی آراء کیا ہیں اور ان کے معاملات کیا ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کیسے ہیں فَإِنْ قَتَبَ عِلَيَّ اگر مسلم نے مجھے لکھ بھیجا اَنَّهُ كَدْ أَجْمَعَ رَائِوْ مَلَائِكُمْ کہ تمہارے جتنے بڑے سرکردہ ہیں یہ سارے ایک رائے رکھتے ہیں اگر مسلم نے یہ مجھے بتا دیا کہ مَلَائِ مُوسَى مَلَائِ كُوفَى ایک رائے رکھتے ہیں وَذَوِ الْفَضْلِ وَالْحِجَ مِنْكُمْ اور صاحبانِ علم و فضل و فضیلت اور صاحبانِ عقل و خیرد عقل من سمجھدار لوگ وہ سب ایک رائے رکھتے ہیں اَلَا مِثْلِ مَا قَدْدِمَتْ عَلَيَّ بِهِ رَسُلُكُمْ یہی رائے رکھتے ہیں جو تمہارے خطوط میں مجھے سمجھ میں آئی کہ آپ امام کو کوئی نہیں آپ کا اور آپ کو امام چاہیے اور آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں کہ میں آکے آپ کے قیادت کروں وَقَرَعْتُ فِي قُطُبِكُمْ جو کچھ میں نے تمہارے خطوط میں پڑا ہے اگر یہی سب کی رائے ہے تمام بزرگانِ کوفہ کی یہ رائے ہے اَقْدِمُ عَلَيْكُمْ وَشِيقًا اِنشَاءَ اللَّهِ میں فوراً اقدام کروں گا اور تمہاری طرف سفر کروں گا کوجھ کروں گا فَلَعَمْرِ ساتھی یہ بتا دیا کہ امام ہوتا کون ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین کے نزدیک امامت کا میعار اور اہلِ کوفہ کے نزدیک امامت کے میعار میں فرق ہو جائے امام جب وہاں پہنچے انہیں کہیں ٹھیک ہے ہم نے کہا تھا ہمارا امام نہیں ہے اور آپ آئیے ہم آپ کو امام کے طور پر قبول کرتے ہیں لیکن امام سے مراد ہماری یہ نہیں تھا جو آپ بننا چاہتے ہیں ہماری مراد کیا تھا امام سے ہماری مراد یہ ہے امام سے کہ اگر کوئی ہمارا بندہ جیل چلا جائے تو آپ آزاد کرا دیں کچہری میں ہمارے ساتھ جایا کریں تھانے میں ہمارے ساتھ جایا کریں ووٹوں میں ہمارے ساتھ جایا کریں نوکریاں ہمیں دلوائیں ہمارے جوانوں کو ایڈمیشن دلوائیں ویزے ہمیں ہر سال لگوا کے دیں شادی بیعہ ہو تو خرچہ آپ برداشت کریں نکاح جنازہ ہو آپ بغیر بلائے آ جایا کریں ہمیں تو یہ چاہیے تھا آپ کہہ رہے ہیں حکم دے رہے ہیں کہ اب جنگ کرو اب سل کرو اب بیٹھ جاؤ اب تیار ہو جاؤ خب بعض لوگوں کو اصل میں دلال چاہیے ہوتا ہے دلال کا نام انہوں نے رہبر رکھا ہوتا ہے انہیں دلال نہیں چاہیے انہیں بروکر چاہیے انہیں امام نہیں چاہیے بروکر چاہیے جو ان کے کچہریوں میں انتظامیاں سے پولیس سے دوسرے محکموں سے رابطے کروا کے ان کی مشکلات حل کرے اس کا نام قائد رکھ دیتے ہیں کہ یہ چاہیے ہمیں یہ تو قائد نہیں ہوتا یہ بروکر ہوتا ہے اور یہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا تخصص ہوتا ہے بڑی مہارت کے ساتھ قائد بھی نہیں ہوتے لیکن یہ کام بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کے انجام دلاتے ہیں ظاہرہ روز مرہ زندگی میں لوگوں کو پیش آتے ہیں کسی نے گیس لگوانی ہے کسی نے بجلی لگوانی ہے کسی نے میٹر لگوانی ہے کسی کا بل لیٹ ہو گیا ہے کسی نے نیا کنیکشن لینا ہے کسی نے چینج کروانا ہے کسی نے گھر خریدنا ہے کسی کے پلات پر قبضہ ہو گیا ہے خب یہاں کون آئی جی قائد قائد صاحب آئیں پلات لے کے دیں پلات چھڑا کے دیں قبضہ لے کے دیں قبضہ چھڑا کے دیں زمین مہنگی بچوا کے دیں پیسے وصول کرا کے دیں چیک کیش کروا کے دیں کون قائد صاحب قائد صاحب یہ کام کر کے دیں نہ بھائی بروکر صاحب کار کے دیں یہ کام بازار میں ہوتے ہیں ایسے لوگ پہلے بھی ان کا ذکر آیا ہے چند دفعہ مارکیٹ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو متنازے پلات خریدتے ہیں بونس چیک لے لیتے ہیں آپ سے خرید لیتے ہیں یہ ہمیں دے دو ہم کیش کروا لیں گے ہمارے اندر طاقت ہے ایسا ایک گروپ ہوتا ہے مافیا طاقتور لوگ اسلاح ہوتا ہے ان کے پاس زور ہوتا ہے سیاسی پاور ہوتی ہے ایک فون کے ذریعے آپ کا سالوں کا رکا ہوا پیسہ ہوا ایک فون کے ذریعے وصول کر کے آدھے آپ کو دے دیتے ہیں آدھے خود رکھ لیتے ہیں ہے نا مارکیٹ میں ایسے لاہور تو معروف ہے لاہور میں تو پورے پاکستان کے لوگ رجوع لاہور کرتے ہیں کہ اس قسم کی نفری لاہور میں ہیں فارسی میں ان کا خوبصورت نام ہے ان کو فارسی زبان میں چونکہ پوری دنیا میں ہے یہ طبقہ فارسی زبان میں ان کو کہتے ہیں شر خر شر خر خر وہ خر گدے والا خر نہیں ہے خر خریدن سے ہے خریدنا خریدنے سے خر شر خر یعنی شر خریدنے والا فساد خریدنے والا دنگے خریدنے والا پنگے خریدنے والا بعض لوگ ہوتے ہیں تجارت کرتے ہیں کیا کرتے ہو پنگے لیتے ہیں کیا لیتے خریدتے ہو پنگے خریدتے ہیں بیجتے کیا ہو پنگے بیجتے ہیں خب یہ اس طرح کے شرخر لوگ ہوتے ہیں شر لینے والے ان کی طرف رجوع کریں کہ یہ کام جلدی نپٹا دیتے ہیں پیسے لیتے ہیں فوراً اگر آپ قانونی طریقے سے کام نکلوائیں تو مہینے لگ جائیں گے سال لگ جائیں گے یہ آپ کو گھنٹوں میں مسئلہ حل کر کے دیتے ہیں لیکن ان کا اپنا قانون ہوتا ہے ان کی اپنی شریعت ہے کہ آدھا مال ہمارا آدھا آپ کا یہ تو اگر بہت شریف ہوں شرخر تو پھر آدھا آدھا کرتے ہیں ورنہ پورا ہی اپنے نام کروا لیتے ہیں اور کہتے ہیں جائیں آپ جو کرنا ہے کر لو جو کام بازاروں میں مرکیٹوں میں پھنسے ہوتے ہیں ہمیں ان کے لیے قیادت چاہیے ان کے لیے رہبری چاہیے ان کے لیے اپنے روز مرہ کاموں کے لیے اپنے کاموں کے لیے کہ ہماری جگہ کوئی یہ کام آ کر کرے چونکہ فلمیں دیکھ دیکھ کے ہمارے اندر یہ ذہنیت پیدا ہو گئی ہے کہ کوئی سپرمین ہو ہم سوئی ہوئے وہ ناشتہ بنا کے ہمارے سامنے رکھ دیں چند دن پہلے عزیز کتاب لے کر آئے کہنے لگے کیسی کتاب ہے سپرمین ان اسلام میں نے کہا نامی اس کا فلمی ہے اس کو بارے میں میں کیا کہوں آپ کو کہی سپرمین ان اسلام خدا نے تو سپرمین نہیں بنایا قرآن نے کہیں بھی سپرمین ذکر نہیں کیا روایات میں کہیں بھی سپرمین نہیں آیا فلموں میں ہے سپرمین خب فلم دیکھی آپ نے پسند آیا آپ کو سپرمین اسلام میں کمی محسوس کی آپ نے کتاب لکھ ڈالی سپرمین ان اسلام تو اب آگے لکھو سپائیڈر مین ان اسلام چونکہ فلموں کے تو وہ سارے کردار ہیں جو فلموں میں بنائے گئے ہیں وہ سارے بچوں کو اچھے لگتے ہیں چھوٹے بچوں کو آج پوچھو کیا بنوں گے پہلے کہتے تھے پائلٹ بنیں گے ابھی کہتے ہیں سپائیڈر مین بنیں گے فلمیں دیکھ دیکھ خب یہ بھی سوپر مین ان اسلام بنا دیا امام کو امام کے بارے میں یہ لفظ لیکھ رہے ہیں سوپر مین ان اسلام شعور نہیں ہے کہ سوپر مین کہاں سے نکلا ہے یہ اسطلاح یہ ترم یہ جملہ کہ کس تحذیب کا ترجمان ہے یہ لفظ سوپر مین اور وہی امام کے لئے معصوم کے لئے استعمال کر دیا اصل یہ ہے کہ ہمیں سوپر مین ہی چاہیے امام سے بھی یہی توقع آتا رکھتے ہیں سوپر مین والی سوپر مین ایسا یہ جہاں کہ ہی کوئی مشکل پڑ جائے وہ بن بلائے پہنچ آتا ہے مشکل حل کر کے فضاؤں سے آتا ہے ہواں سے آتا ہے کھڑکیاں دروازے توڑ کے آتا ہے اور شہروں کے اوپر سے پرواز کر کے بغیر جہاز کے پرواز کر کے آ جاتا ہے ہمیں یہی چاہیے اسی طرح کی انتظار میں ہیں کسی چیز کے اور چونکہ اور نہیں ملتا تو پھر ہم توقع رکھتے ہیں کہ رہبر ایسا ہو امام نے انہیں بتایا کہ امامت کی انتظار میں ہو امام کے خواہاں ہو پتا ہے امام ہوتا کون ہے اور جب امام آئے گا کرے گا کیا فَلْعَمْرِ قَسَمْ بِجَانِ خُدْ اپنی جان کی قسم مَلْ اِمَامُ اِلَّا الْعَامِلُ بِالْكِتَابِ امام وہ ہوتا ہے جو کتاب پر قرآن پر عمل کرے وَالْعَاخِذُ بِالْقِسْتِ امام وہ ہوتا ہے جو عدالت برپا کرے وَالْدَائِنُ بِالْحَقِّ امام وہ ہوتا ہے جو حق کا قیام کرے حق کا نفاظ کرے وَالْحَابِسُ نَفْسَهُ عَلَى ذَاتِ اللَّهِ اور امام اس کو کہتے ہیں جو اپنے نفس کو خدا کی ذات کے ساتھ عبد مقام عبدیت و بندگی میں پابند بنا لے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہ کرے یہ امام ہوتا ہے اب تم کہہ رہے ہو ہمارا کوئی امام نہیں ہے اور آپ آئیے ہم امام کے طور پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں امام علیہ السلام نے ایک یہ خط لکھا اور ایک خط اور جو دوسری روایت میں ذکر کیا گیا اس میں بھی میں آخری جملہ اس کا پڑھ دیتا ہوں فَلَعَمْرِ لَيْسَ الْإِمَامُ الْعَامِلُ إِلَّا الْعَامِلُ بِالْكِتَابِ وَالْعَادِلُ بِالْقِسْتِ قَلَّذِي يَحْكُمُ بِغَيْرِ الْحَقْ وَلَا يَحْدِي وَلَا يَحْتَدِي جَمَعًا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ عَلَى الْحُدَى وَالْزَمَنَا وَإِيَّاكُمْ قَلِمَةَ التَّقْوَى اِنَّهُ لَطِیفٌ لِمَا يَشَى وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو خب یہ خط تھا اہلِ قُوفہ کے نام اس خط کے الفاظ اس خط کی عدبیات اس خط کی ٹرمینالوجی اور دوسرا خط ہے اہلِ بسرہ کے نام اہلِ بسرہ کے نام خط جو شروع تہے اما بعد فَإِنَّ اللَّهَ اصطفَى مُحَمَّدًا عَلَى خَلْقِهِ وَأَقْرَمَهُ بِنُبُوَّتِهِ وَاخْتَارَهُ لِرِسَالَتِهِ ثُمَّ قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَقَدْ نَصَحَ لِعِبَادِهِ وَبَلَّغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ وَكُنَّا أَهْلَهُ وَأَوْلِيَاءَهُ وَأَوْسِيَاءَهُ وَوَرَسَتَهُ وَأَحَقَّ الْنَّاسِ بِمَقَامِهِ فِي النَّاسِ فَاسْتَأْثَرَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا بِذَلِكِ فَرَزِيْنَا وَكَرِهْنَا الْفُرْقَةَ وَأَحْبَبْنَا الْعَافِيَ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ اَحَقُّ بِذَلِكَ الْحَقِّ وَالْمُسْتَحَقِّ عَلَيْنَا مِمَّنْ تَوَلَّاهُ وَكَدْ أَحْسَنُوا وَأَسْلَهُ وَتَحَرُّ الْعَقْ فَرَحِمَهُمُ اللَّهُ وَغَفَرَ لَنَا وَلَهُمْ وَقَدْ بَأَسْتُ رَسُولِي إِلَيْكُمْ بِهَادَ الْكِتَابِ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَالسُنَّةِ نَبِيِّهِ فَإِنَّا السُنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ وَإِنَّا الْبِدْعَةَ قَدْ اُحْيِيَتْ وَإِنْ تَصْمَعُ قَوْلِ وَتُطِعُ عَمْرِ أَحْدِكُمْ سَبِيلَ الرِّشَادِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ اما بعد یعنی حمد و سنعہ کے بعد اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتخاب کیا ہے اپنی تمام خلق کے اوپر تمام مخلوقات میں سے حضور کو انتخاب کیا وَاَكْرَمَهُ بِنُبُوَّتِهِ اور انہیں شرف عطا کیا نبوت کا مقام دے کر وَاخْتَارَهُ لِرِسَالَتِهِ اور اللہ نے اپنی پیغمبری کے لیے پیغام پہنچانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت کے لیے انتخاب کیا ہے ثُمَّ قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ اور اس کے بعد اٹھا لیا اس دنیا سے وَقَدْ نَسَحَ لِعِبَادِهِ لیکن رہلت سے قبل وفات سے قبل رسول اللہ نے بندگانِ خدا کو نصیحت کی ہے وَبَلَّغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ اور جو کچھ رسول اللہ پر اللہ نے نازل کیا تھا اسے لوگوں تک پہنچایا وَقُنَّ أَحْلَهُ وَأَوْلِيَاءَهُ وَأَوْسِيَاءَهُ وَوَرَسَتَهُ اور ہم اسی رسول کے جس کو اللہ نے انتخاب کیا اسی رسول کے اہل ہیں آل ہیں اور اس کے اولیاء ہیں اس کے جانشین ہیں وہ اس کے وسیع ہیں اور اسی رسول کے ہم وارث ہیں اہل البیت وَأَحَقَ النَّاسِ بِمَقَامِهِ فِي النَّاسِ اور لوگوں کے اندر سب سے زیادہ مقام ومنزلتِ رسول اللہ کے حق دار ہم لوگ ہیں ان کی جانشینی کے لیکن ایسے ہوا نہیں ہمیں ایسے پہچانا نہیں گیا فَسْتَأْسَرَ عَلَيْنَ قَوْمُنَا بِذَالِكُ ہماری قوم نے دوسروں کو ہم پر مقدم کر دیا ہمیں نظرانداز کر کے دوسروں کو چن لیا اس مقام کے لیے جو اللہ نے ہمارے لیے رکھا تھا جب یہ کام لوگوں نے کیا ہماری قوم نے کیا فَرَزِنَا ہم چھپ رہے وَقَرِهْنَا الْفُرْقَةِ ہم نے تفرقے کو ناپسند کیا ناگوار سمجھا تاکہ قوم اور امت کے اندر تفرقہ نہ آ جائے وَأَحْبَبْنَا الْعَافِيَةِ اور ہم نے آفیت سے آفیت کو پسند کیا یعنی آرام و سلک و اور وحدت کو ہم نے پسند کیا وَنَحْنُ نَعْلَمُ جبکہ ہم جانتے ہیں اَنَّا اَحَقُ بِذَلِكَ الْحَقِّ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْنَا مِمَّنْ تَوَلَّاہُ اور ہم جانتے ہیں وہ بھی کہ ہمارا وہ حق جو ہم سے لے لیا گیا اور دوسروں کو دے دیا گیا اور دوسروں کو ہم پر مقدم کیا گیا اس حق کی نسبت ہم زیادہ حق دار ہیں لیکن خاموش رہے وَقَدْ أَحْسَنُوا وَأَسْلَهُوا وَتَحَرُّ الْحَقَّ یہ حصہ اس خط کا عام طور پر کتابوں میں یہ جملہ نقل نہیں کیا گیا لیکن یہاں پر اس کتاب میں انہوں نے یہ جملہ بھی ساتھ ذکر کی اور یہ ہے اس کتاب میں امام کے خط کا یہ جملہ ہے اور وہ جملہ یہ ہے توجہ فرمائیں بہت اہم جملہ ہے وہ یہ ہے وَقَدْ أَحْسَنُوا وَأَسْلَهُوا وَتَحَرُّ الْحَقَّ وہ جو پہلے آئے اور گزر گئے اپنے تین جو انہوں نے ٹھیک سمجھا کر گئے جو انہوں نے سمجھا یہ درست ہے احسن ہے انہوں نے انجام دیا وَأَسْلَهُوا جو انہیں اصلاح نظر آئی جس کو سمجھ رہے تھے یہ اصلاح ہے وہ قدم انہوں نے اٹھایا وہ چلے گئے وَتَحَرُّ الْحَقَّ اور جس کو انہوں نے تشخیص دیا حق ہے اسے عمل کر کے بتا کے وہ چلے گئے اور آج نہیں ہیں فَرَحِمَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ ان پر رحمت کرے وَغَفَرَ لَنَا وَلَهُمْ اللَّهُ ہماری بھی مغفرت کرے اور ان کی بھی مغفرت کرے وَقَدْ بَعَسْتُوا رَسُولِي عَلَيْكُم بِهَادَ الْكِتَابِ میں آپ کی جانب یہ خط دے کر اپنا قاسد بھیج رہا ہوں وَأَنَا عَدْعُكُمْ الٰى کِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِ نَبِيِّهِ میں آپ اہلِ بسرہ کو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت کی طرف دعوت دے رہا ہوں فَإِنَّا سُنَّتَ قَدْ أُمِيْتَتَ سُنَّتَ مَحْوَ ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے مٹا دی گئی ہے وَإِنَّا الْبِدْعَتَ قَدْ اُخْيِيَتَ اور بدعت کو زندہ کر دیا گیا ہے سنت کو مار کے مٹا کے اس کی جگہ پر بدعت کو زندہ کر دیا گیا ہے وَإِنْ تَسْمَعُ قَوْلِ اگر تم لوگ میری بات سنو مان لو میری بات وَتُتِعُ عَمْرِ اور میرے فیصلے اور میرا فرمان اطاعت کرو احدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَاد میں تمہیں ہدایت کا راستہ دیکھوں گا وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ خط کو سلام کے ساتھ و دعا کے ساتھ امام نے ختم کر دیا خب یہ دونوں خط کے مختصر مضمون آپ کی خدمت میں بیان ہوئے ہیں میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ خط کے ذریعے تین چیزیں ہم تشخیص دے سکتے ہیں تین مطلب ایک یہ کہ خود خط کے اندر مندرجات کیا ہیں خط میں کیا کہا جا رہا ہے کس طرف بلایا جا رہا ہے دوسرا اس خط کے ذریعے سے صاحبِ خط صاحبِ رسالت صاحبِ رسالہ جس نے یہ خط تحریر کیا ہے صاحبِ کلام و سخن ان کی شخصیت ان کا ارادہ ان کی فکر ان کی سوچ ان کا رجحان اور ان کی شخصیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس شخصیت کے مالک ہیں وہ شخص کیسا ہوگا جو اس طرح کا خط لکھتا ہے اور یہ قانون عام ہے ہر صاحبِ سخن اپنے سخن سے پہچانا جاتا ہے امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے المرء مخبوعن تحت لسانِ انسان اپنی لسان کے پیچھے چھپا ہوا ہے اپنے کلام کے پیچھے چھپا ہوا ہے اپنی بات کے پیچھے چھپا ہوا ہے جو ہی بات کرتا ہے یا لکھتا ہے اس کی شخصیت بھی کھل کے سامنے آ جاتی ہے در حقیقت گفتگو کے ذریعے وہ اسرار و حقائق و علوم نہیں بتا رہا ہوتا اپنی ذات کھول کے لوگوں کو بیان کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی حقیقت لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہ ہوں یہ میری شخصیت ہے یہ میری فکر ہے یہ میری رائے ہے یہ میری سوچ ہے یہ میرا رجحان ہے یہ میرا ارادہ ہے یہ میری نیت ہے یہ میں چاہتا ہوں وہ سب کچھ اپنی حقیقت بیان کر رہا ہوتا ہے اور تیسری چیز جو کلام کے ذریعے سے کشف کرنی ہے وہ مخاطب جس مخاطب کو یہ کلام بیان کیا گیا ہے وہ کس قسم کا مخاطب ہے کلام یہ بھی حقیقت بتاتا ہے ہمیں امام علیہ السلام نے دو خات لکھے میں نے اشارہ کیا کہ ایک غیر مسلم سکالر نے امام علیہ السلام کے خطوط کا مطالعہ کیا خطبات کا مطالعہ کیا شخصیت امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کے لئے اور خوب سمجھا وہ جیسے سمجھا بہترین سمجھا اپنی فہم و دانست کی حد تک یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا اور کرنا غلط ہے کہ جو وہ سمجھا وہی حقیقت امام حسین علیہ السلام ہے یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کی فہم کو تحسین کرنا چاہیے داد دینی چاہیے کہ خوب سمجھا ہے سید الشہدہ علیہ السلام کی شخصیت کو پھر خود کتاب لکھی اس نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ حسین کیا شخصیت ہے وہ کیا ہستی ہے عقیدت نہیں رکھتا امام حسین علیہ السلام سے کلام حسین سے حقیقت کی شخصیت کی حقیقت کو کشف کیا اس نے یہ بھی عرض کیا کہ عالمانہ کام ہیں وہ علم ہے خاص علم ہے جس کی مدد سے انسان انسان کے آثار سے پہچانا جاتا ہے گفتگو سے کشف کر سکتے ہیں جیسے خواب کا میں نے حوالہ دیا ہمیں اس وقت تیسرے موضوع سے سروکار ہے اور وہ مخاطب شناسی اس خط کے ذریعے سے کوفہ کو پہچاننا ہے اور اس خط کی مدد سے ہم نے بسرہ کو پہچاننا ہے کہ کیسے لوگ کوفہ میں رہتے ہیں وہ کیسے لوگ بسرہ میں رہتے ہیں آپ کے نام بھی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے خط لکھا ہے اہل پاکستان کے نام ملت پاکستان کے نام علماء پاکستان کے نام مومنین و مسلمین پاکستان کے نام امام خمینی نے مخصوص خط لکھا ہے خدمت حضرات علماء اعظام و مردم و ملت غجور پاکستان اس عنوان سے امام خمینی نے اہل پاکستان کے نام خط لکھا ہے خوبص خط سے بھی ایک تو خط کی مندرجات کا پتہ چلتا ہے اور اس خط سے خط لکھنے والے کا پتہ چلتا ہے کون ہیں اور اس خط سے مخاطب کا بھی پتہ چلتا ہے کن کو خط لکھا جا رہا ہے وہ کس درجے کے لوگ ہیں اور خط لکھنے والے کی نگاہ میں یہ کس شخصیت کے مالک ہیں یہ امام نے اس خط میں پاکستانیوں کے نام پر ذکر کیا ہے اہل کوفہ کے نام امام علیہ السلام نے دو ٹوک بات کی ہے سریح بات کی ہے کہ میں اپنا معتمد خاص اپنا بھائی اور اہل بیت میں سے بہترین انسان کو آپ کی طرف بیج رہا ہوں کس لیے بیج رہا ہوں کہ مجھے آپ کے حالات سے باقبر کرے آپ کے معاملات سے آگاہ کرے اور آپ کی آرہ سوچ اور فکر سے مجھے آگاہ کرے کہ اگر آپ کی سوچ وہی ہے جو آپ نے خطوط میں لکھی ہے تو جلدی مجھے خبر دے تاکہ میں اس کے مطابق اقدام کروں اور جلدی فیصلہ کر کے کوفہ کی طرف روانہ ہو جاؤں دو ٹوک بات اہل کوفہ کے نام لکھی ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آپ نے اپنے خط میں لکھا ہے ہمارا امام نہیں ہے اور آپ آئیے ہم آپ کو امام کے طور پر قبول کرنے کے لئے تیار ہیں امام علیہ السلام نے امام کی وضاحت کی ان کے لئے امام کس کو کہتے ہیں یہ اہل کوفہ کے نام خط ہے اہل بسرہ کے نام ایسی دو ٹوک بات نہیں ہے اہل بسرہ کے نام یہ بات نہیں ہے اہل بسرہ میں اشراف کو مخاطب قرار دیا ملائے مومنین و ملائے مسلمین مخاطب نہیں ہیں بلکہ اشراف اخماس پانچ سرکردہ سردار بسرہ کے ان کو مخاطب قرار دیا خب یہی سے ہم مخاطب کے انوان سے فرق سمجھ سکتے ہیں کوفہ اور بسرہ کا کہ کوفہ کے اندر جو لوگ رہتے تھے وہ ایک اپنی خاص پیچان رکھتے تھے شیعہ کے طور پر وہ شیعہ کے طور پر اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں اس لئے امام علیہ السلام نے ان کو اسی انوان سے یاد کیا ہے کہ ان کی ایک پہچان ہے کہ یہ شیعہ ہیں اس زمانے کے شیعہ اگرچہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے کوفی شیعہ ایسا ہی ہوتا ہے امام کو خط لکھتا ہے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے جیسے کوئی اپنے والد کو خط لکھے کہ بابا جان میرا کوئی بابا نہیں ہے ابا نہیں ہے آپ آ جائیں واپس تاکہ کوئی ابا ہو میرا خب یہ ابا ہے جس کو خط لکھ رہے ہو اس کو یہ کہہ رہے ہو کہ میرا کوئی ابا نہیں ہے میرا کوئی بابا نہیں ہے بابا ہے نا یہ جس کو خط لکھ رہے ہو اس کو خطاب اسی طرح سے کرو بابا جان آپ میرے بابا ہو نہ یہ کہو کہ میرا کوئی بابا نہیں ہے آپ آ جائیں تاکہ میرا کوئی بابا ہو اگر معرفت تام ہوتی ان کی تو امام کو نہ لکھتے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے بلکہ یہ لکھتے کہ اے حسین آپ ہمارے امام ہیں فرمائیے ہم کیا کریں ہمیں حکم دے ہم کیا کریں اگر حقیقتاً امام شناس ہوتے لیکن اس زمانے کے شیعہ ان کی یہ معرفت تھی ایک تو واضح تھے کھلے تھے شناخت ان کی موجود تھی کہ یہ شیعہ کہلاتے ہیں اپنے آپ کو طرفدار امام و طرفدار اہل بیت ہیں کوفہ کے بارے میں باس کی ہے طبقات مختلف تھے اور سب ہی نے خطوط لکھے لیکن جواب امام علیہ السلام نے شیعوں کے خطوط کا دیا جو سیعہ سرکردہ لوگ تھے ملائے مومنین کو جواب دیا دوسرا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے خات بھی لکھ رہا ہوں لیکن خات سے زیادہ اہم میرا صفیر ہے معتمد خاص کو بھیج رہا ہوں اہم ترین ساتھی کو بھیج رہا ہوں اس نے پہلا کام کی کرنا ہے کہ مجھے آپ سے آگاہ کرنا ہے آپ کے حالات سے اور آپ سے بیعت لینی ہے اور آپ کو بنوامیہ سے دور کرنا ہے یہ حضرت مسلم کو جو خط لکھا اس کے اندر امام نے یہ سراحت بیان فرمائی جبکہ اہل بسرا کے نام خط اہم ہے یہ نہیں کہا کہ خط کے ذریعے سفیر بیج رہا ہوں اور جو یہ سفیر پہنچے یہ مجھے آگاہ کرے گا اور یہ مجھے خبر دے گا اور پھر اس کی خبر کے بعد میں بسرا آنے کا ارادہ رکھتا ہوں چونکہ امام بسرا آنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی اہل بسرا نے خطوط لکھے امام کو یہ سفیر بیج رہا ہوں جس کا کام فقط آپ کو خط پہنچانا ہے اس کا کام ختم ہو جائے گا اس نے آپ سے بیعت نہیں لینی اس نے آپ سے اقرار نہیں لینا اس نے پیغام پہنچانا ہے اگر تم نے زندہ چھوڑا واپس آ جائے گا اور دوسری صورت میں یہ شہادت کے لئے یہ تیار ہے جیسا کہ اسے شہید کر دیا سیدو شہدانی اہلِ کوفہ کے نام اپنا مقام انہیں نہیں بتایا اپنا تعارف نہیں کروایا اہلِ کوفہ کو توجہ فرمائیں دو خط کے درمیان فرق کتنا واضح فرق ہے اہلِ کوفہ کو اپنا تعارف نہیں کروایا کہ میں کون ہوں چونکہ جانتے ہیں اہلِ کوفہ اور سب سے بہتر جانتے ہیں سیدو شہدہ علیہ السلام کو اہلِ کوفہ نہ شخص کے طور پر شخصیت کے طور پر بلکہ اہدے کے لحاظ سے امام کی حیثیت سے اہلِ کوفہ پہچانتے ہیں امام علیہ السلام کو امامِ حسین علیہ السلام امامِ علیہ السلام کی حکومت کے دوران ایک عرصہ نسبتاً چند سال کا کوفہ کے اندر بسر کیا اور اہلِ کوفہ علی کو سب سے بہتر جانتے ہیں چونکہ علی دار الخلافہ میں بس کوفہ میں تھے اور اہلِ کوفہ نے نزدیک سے امیر المومنین کو دیکھا اولادِ امیر المومنین کو دیکھا امامِ حسن کو دیکھا و امامِ حسین علیہ السلام کو نزدیک سے دیکھا اس لیے یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں اہلِ بسرہ کو بتایا میں کون ہوں تعرف کروایا میں کون ہوں رسول اللہ کے ساتھ اپنا ناتا ذکر کیا میں کون ہوں رشتہ بتایا میں کون ہوں خب یہ دو خط بتاتے ہیں کہ اہلِ بسرہ کے لیے یہ استدلال اور یہ حوالہ اور یہ ریفرنس ضروری تھا چونکہ اہلِ بسرہ کی ذہنی کیفیت اہلِ بسرہ عقیدتی طور پر اعتقاد کے لحاظ سے اس طرح کی اعتقاد میں مبتلا تھے کہ سید الشہدہ کے لیے وہ مقام قائل نہیں تھے جو اہلِ کوفہ قائل تھے یعنی وہ امامتِ سید الشہدہ ولایتِ سید الشہدہ رہبری سید الشہدہ کی اس طرح کھل کے بسرہ کے اندر نہیں تھی جس طرح اہلِ کوفہ کے ہاں امامتِ سید الشہدہ مسلم تھی اس وجہ سے سید الشہدہ نے انہیں تعارف کروایا اپنا میں کون ہوں پہلے فرمایا کہ رسول اللہ کے بارے میں کہ رسول اللہ کونسی ہستی ہے جنہیں اللہ نے چنا ہے مصطفی خدا ہیں اللہ کے مختار و اللہ کے منتخب ہیں جب اللہ نے انہیں چنا ہے اور انہوں نے اپنی رسالت کا حق ادا کیا ہے جو کچھ اللہ نے ان کے ذمہ لگایا تھا انہوں نے پورا کیا ان کی رہلت کے بعد ہم اہلِ بیت ان کے وارث ہیں سید الشہدہ نے اہلِ بسرہ کے نام یہ لکھا اہلِ کوفہ کو یہ نہیں لکھا کہ ہم وارثانِ رسول اللہ ہیں چونکہ اہلِ کوفہ پر واضح تھا کہ یہ وارثانِ رسول اللہ ہیں لیکن اہلِ بسرہ کو یہ آگاہ کیا اہلِ بسرہ کو بتایا کہ اصل رسول اللہ کی وفات کے وقت ہی ہم حق دار تھے لیکن ہماری اوپر دوسروں کو ترجیح دی گئی ہمیں نظرانداز کیا گیا اہلِ کوفہ کو یہ جملہ نہیں لکھا کہ رسول اللہ کے وفات کے بعد ہمارا حق ہمیں نہیں دیا گیا کیونکہ اہلِ کوفہ آگاہ ہیں کہ امامِ حسین امام علی اور اولادِ علی کا حق تھا اور اس حق سے انہیں محروم کر دیا گیا سید الشہدہ اہلِ بسرہ کو لکھ رہے ہیں کہ اے اہلِ بسرہ ہم چپ رہے اور ہماری چپ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ ہمارا حق نہیں تھا ہم کسی اور مسلحت کی خاطر چپ رہے مسلحتِ دین کی خاطر چپ رہے تفرقہ سے بچنے کے لئے چپ رہے دین کو اپنے اصلی راہ میں رکھنے کے لئے چپ رہے اور صرف اپنے حق تلفی پر صبر کیا ہم نے اہلِ کوفہ کو یہ نہیں لکھا کہ ہم چپ رہے ہم خاموش رہے حق ہمارا تھا اور وہ ہمارا حق ہمارا چھین لیا گیا سلب کر لیا گیا ہمیں محروم کر دیا گیا ہمیں نظرانداز کر دیا گیا اور ہم خاموش رہے یہ اہلِ کوفہ کو نہیں لکھا اہلِ بسرہ کو لکھا اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اب جبکہ جو کچھ ہوا سو ہوا وہ جنہوں نے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی وہ بھی نہیں ہیں جنہیں ہم پر ترجیح دی وہ بھی نہیں ہیں یعنی ہمیں نظرانداز کر کے جن کو چنا گیا وہ بھی نہیں ہیں اور جنہوں نے چنا وہ بھی نہیں ہیں اس وقت انہوں نے جو کیا اپنی دانست میں صحیح سمجھ کے کیا خوب کیا چلے گئے اپنی دانست میں جو انہوں نے سمجھا یہ اصلاح ہے وہ اقدام کر کے چلے گئے اپنی سمجھ میں جو انہیں سمجھ آیا یہ حق ہے وہ انجام دے کر چلے گئے آج وہ موجود نہیں ہیں اور خدا ان پر رحمت کرے اللہ انہیں معاف کرے اللہ ہم سب کو معاف کرے یہ اہلِ بسرہ کو لکھا اور پھر اہلِ بسرہ کو لکھا کہ اے اہلِ بسرہ اب وہ تو چلے گئے ہمارا حق ہم سے لے کر ہمیں نظرانداز کر کے دوسروں کو ہم پر ترجیح دے کر اپنا زمانہ گزار کے چلے گئے اب ہم ہیں اور آپ وہ چلے گئے اپنا کام کر کے اور فرمایا کہ اس وقت بھی حق ہمارا تھا آج بھی حق ہمارا ہے یہ انہوں نے حق شناسی نہیں کی انہوں نے حق تلفی کی حق تب بھی ہمارا تھا حق اب بھی ہمارا ہے اس وقت جو تھے انہوں نے ہمارا حق نہیں پیچانا حق تلفی کر کے چلے گئے ہم ان کی بات ہی نہیں کرتے اس موضوع کو ہی نہیں چھیڑتے ہم آج کی بات کرتے ہیں آج ہم ہیں اور آپ اور حق ہے یہ حق آج بھی ہمارا ہے اب بھی ہمارا ہے اور اب آپ ان کی جگہ ہو ہم اسی جگہ پر ہیں ہم حق دار ہیں حق بجانب ہیں حق کے حق دار ہیں حق کے سزاوار ہیں لیکن اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے یہ حق اب آپ ہمیں دیتے ہو یا نہیں دیتے یا ان کی طرح آپ بھی ہمارا حق سلب کر کے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہو اور پھر ہمیں اپنے حق سے محروم رکھو گے یہ تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ حق آج بھی ہمارا ہے اور اس کے بعد فرمایا اے اہلِ بسرہ یہ بات اہلِ کوفہ کو نہیں کی یہ نہیں اہلِ کوفہ کو بتایا کہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی گئے یہ حق اس وقت بھی ہمارا تھا حق آج بھی ہمارا ہے چونکہ اہلِ کوفہ سب سے بہتر جانتے ہیں کہ حق اس وقت بھی اہلِ بیعت کا تھا حق آج بھی اہلِ بیعت کا ہے اور حق قیامت تک اہلِ بیعت کا رہے گا حق قیامت تک اہلِ بیعت کا رہے گا یہ حق چونکہ حق حق کے حکومت مراد ہے توجہ کرنا ذرا یہاں پر حق سے مراد صحیح بات حق سے مراد دیگر حق کے مسادیق نہیں ہیں یہاں پر حق بلکل واضح و روشن ہے الحق مؤین حق خاص حق تیشدہ حق واضح حق یعنی حق حکومت حق حاکمیت حق امامت حق ولایت وہ اس وقت بھی رسول اللہ کے بعد ہمارا تھا آج بھی ہمارا ہے اس وقت لوگوں نے ہمیں نظر انداز کیا دوسروں کو چن لیا دوسروں کو چن لیا ہم چھپ رہے خاموش رہے چونکہ تفرقہ نہیں چاہتے تھے ہم فرقت نہیں چاہتے تھے ہم تفرقہ نہیں چاہتے تھے اور سیرت قرآنی انبیاء کی یہی ہے کہ تفرقہ سے بچنے کے لیے اگر اپنا حق قربان کرنا پڑتا ہے قربان کر دیا امیر المومنین نے بھی خطبات کے اندر نحج البلاغہ کے خطبوں میں ہیں حضرت نے فرمایا میں نے دیکھا رسول اللہ کے بعد کہ میرا حق میری آنکھوں کے سامنے لٹ رہا تھا میری میراس لٹ رہی تھی اور میں مشاہدہ کر رہا تھا میں نے دیکھا حامی ساتھی ناصر نہیں ہیں کوئی بھی نہیں ہیں سوائے حسنین کے اور حسنین بہت چھوٹے ہیں اور یہ اللہ کا سرمایہ ہے اللہ کے اس سرمایے میں میں نے بخل سے کام لیا اس سرمایے کو میں نے میدان میں نہیں بھیجا اسے بچا کے رکھا میں نے اور میں نے سبر کیا لیکن میری کیفیت یہ تھی کہ جیسے گلے میں کوئی چیز پھنسی ہو وہ نہ نیچے اترتی ہے نہ باہر آتی ہے کیفیت یہ تھی میری جیسے آنکھ میں کانٹا آ گیا ہو اور نہ آنکھ کھلتی ہے نہ بند ہوتی ہے ایسی قرب کی کیفیت میں میں مبتلا ہوتا لیکن پھر بھی میں نے سبر کیا پچیس سال سبر کیا پچیس سال میں خاموش رہا اپنے حق کا مطالبہ بھی نہیں کیا بلکہ شورہ میں بٹھا کر مجھے جس طرح سے مجھے حق دینا چاہ رہے تھے وہ محرومیت سے بدتر تھا وہ حق اس لیے میں نے اس وقت لینے سے انکار کر دیا جو کہ بعض وقت انسان کو اس کا حق دیا جاتا ہے لیکن حق سے محرومی سے زیادہ بدتر شکل بنا کر پھر دیا جاتا ہے جیسے مامون الرشید امام حشتم کو حق حکومت دے رہا ہے لوٹا رہا ہے لیکن محرومیت سے زیادہ پستر حالت بنا کر دے رہا ہے محرومیت سے زیادہ بدتر و قربناکتر بنا کر دے رہا ہے اس لیے فرمایا میں نہیں لیتا تو ہی اس کو سمال تو ہی اس تخت پر بیٹھ تو ہی یہ سب کچھ انجام دیتا رہے امام نے قبول نہیں کیا یہ حق ہمارا ہے لیکن اس حق کے آنے کا ایک راستہ بھی ہے اس کے حق کے آنے کا ایک طریقہ بھی ہے اس حق کے آنے کا ایک الہی راستہ ہے اس میار سے آئے اس راہ سے آئے اس جانب سے آئے اس نہیہ سے آئے ہم حق دار ہیں اس کو لینے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ حق جب دوسرے لے کر ہمارے پاس ہمارا حق آئیں ہم لینے کے لئے تیار نہیں ہیں اور امیر المومنین چوتھے خلیفہ کی حصیت اسے بھی حاکم بننے کے لئے تیار نہیں تھے انہیں پہلے رجوع میں کہہ دیا چلے جاؤ جہاں پہلے تھے وہیں پر واپس لوٹ کے چلے جاؤ مجھے اب بھی نہیں چاہیے اور امیر المومنین فرماتے ہیں اس وقت انہوں نے اتنا رش کیا بھیڑ کی میرے دروازے کے اوپر کہ قریب تھا حسنین کچلے جائیں اب حسنین چھوٹے نہیں ہیں بلکہ جوان ہیں ریلت رسول اللہ کے پینتیس سال بعد اب حسنین جوان ہیں پچیس سال بعد اب حسنین جوان ہیں اور درِ علی پر اتنی بھیڑ ہے بیعت کرنے والوں کی کہ امام حسن و امام حسین کے پونٹ علی کچلے جانے کا خطرہ پیدا ہوا امیر المومن فرماتے ہیں اتنی کثیر تعداد میں آئے میں نے دیکھا اتمام حجت ہو گئی ہے حجت تمام ہو گئی ہے اس لئے میں نے حق اپنا قبول کر لیا لیکن ابھی بھی اس راہ سے نہیں آیا جس راہ سے آنا تھا لیکن اتمام حجت ہوئی اس لئے میں نے قبول کر لیا ہے اور ہر وقت فرماتے تھے اگر اس کے ذریعے میں عدل قائم نہ کر سکا اور عدالت برپا نہ کر سکا تو یہ پھٹے ہوئے جوتے سے بھی زیادہ میرے نزدیک پستر ہے یہ امیر المومنین کا فرمان تھا حکومت لینے کے بعد اہلِ بسرہ کو فرمایا امام نے تم جانتے ہو یہ حق ہمارا تھا رسول اللہ کے بعد بھی ہمارا تھا آج بھی ہمارا ہے رسول اللہ کے بعد ہمیں نظرانداز کر دیا گیا دوسروں کو ہماری اوپر ترجیح دی گئی ہم چپ رہے دین کی خاطر چپ رہے امت کے اندر تفرقے کے خوف سے چپ رہے جیسا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ موسیٰ جب اللہ کے کہنے پر اللہ کے بلاوے پر اللہ کی دعوت پر میراج پہ گئے تیس دن کے لیے غیبت میں گئے پردائی غیبت میں قوم سے دور ہوئے اور دس دن بڑھا کر اسے چالیس روز کر دیا گیا چالیس روز بعد جب موسیٰ واپس آئے قوم سامری کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی گسالے کے صافت کھڑی ہوئی تھی وہ بہت بدر ہے جمل سے بھی بدر چونکہ جمل متحرک تھا جمل میں جان تھی زندہ تھا سامری نے جو بنایا وہ دھات کا بنا ہوا تھا مجسمہ تھا گائے کا مجسمہ تھا اور گائے کے مجسمے کے ساتھ ساری ملت کھڑی ہوئی گائے کو خدا بنا مان کر حارون جانشین موسیٰ موسیٰ وہاں پر تنہا کھڑے ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام واپس آئے آ کر منظر دیکھا غضب آیا شدید افسوس ہوا قرآن میں لکھا اتنا غضب و افسوس شدید تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں میراج سے واپسی پر تورات کی تختیاں تھی آیات تورات اٹھائی ہوئے تھے ہاتھ میں وہ آیات تورات زمین پر رکھ دیں زمین پر پھینک دیں وہیں پر غصے سے غضب سے اور آئے سیدھے حارون کے پاس سامری کے پاس نہیں گئے گسالے کو جا کے کچھ نہیں کہا امت کو قوم کو کچھ نہیں کہا حارون کے پاس آئے حارون صاحب جانشین صاحب آپ بتائیے قوم آپ کے سپرد کر کے گیا تھا گسالے کے گرد کیا کر رہے ہیں بچھڑے کے گرد کیا کر رہے ہیں عزیز من حجتِ خدا جب آئیں سب سے پہلا سؤال ان لوگوں سے ہوگا جنہیں امت کا وارث بنا کر گئے ہیں یہ رسول اللہ کا فرمان ہے العلماء ورسط الانبیاء علماء نبیوں کے وارث ہیں نبی جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور حجتِ خدا معصوم پردہِ غیبت میں چلے جائیں علماء کو فقہاں کو علماء کو اپنا وارث بنا کر امت ان کے سپرد کر کے امانتِ خدا ان کے سپرد کر کے جاتے ہیں خب اگر حجتِ خدا بارہ سو سال بعد آج اگر ظہور کرے اور امت کو دیکھیں گسالوں کے پیچھے جانوروں کے پیچھے آ کر سب سے پہلے نہ جانور کو پوچھیں گے نہ امت کو پوچھیں گے نہ سامری کو پوچھیں گے امت اگر سامریوں کے پاس آئیں سب سے پہلا سؤال اپنے وارثوں سے کریں گے ہم تو آپ کے سپرد کر کے گئے تھے ملت ہم تو آپ کے حوالے کر کے گئے تھے قوم یہ قوم سامریوں کے پیچھے کیا کر رہی ہے یہ گسالوں کے پیچھے کیا کر رہی ہے حارون نے جواب دیا اے موسیٰ اے ابنِ ام اے ماں جایا اے بھائی عزیز بھائی میری داڑی چھوڑ میری ظلفیں چھوڑ قرآن فرما رہا ہے کہ موسیٰ نے آ کر غضب میں ایک ہاتھ حارون کی ریش پہ رکھا داڑی پہ اور ایک ہاتھ ظلفوں پہ ڈالا اور پکڑ کے جھنجوڑا بلکہ روایت میں ایک زمین پہ پٹک دیا اوپر چڑ گئے کہ بتاؤ یہ کیوں ہوا یہ قرآن تصویر بتا رہا ہے زیرا فلم بننے والی ہے حضرتِ موسیٰ کی زندگی پر شاید یہ سین بھی اس کے اندر آ جائے چونکہ قرآن کی سراحت ہے کہ حارون کو لٹا لیا زمین پر اور کہا جواب دو امت آپ کے حوالے کر کے گیا تھا کہا چھوڑو دشمن دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ بھائی بھائی سے یہاں پر غصہ ہو رہا ہے دشمنوں کو خوش نہ کرو لا تشمت بیالعادا اے بھائی دشمن دیکھ رہا ہے سامری دیکھ رہا ہے اور گسالہ دیکھ رہا ہے گسالہ پرست بھی دیکھ کے ہنس رہے ہیں میں بتاتا ہوں کیا ہوا آپ چھوڑیے ذرا موسیٰ نے چھوڑا بتاؤ کیا ہوا کہا میں اس لیے میں نے سمجھایا میں نے بتایا یہ میرے قتل پر امادہ ہو گئے تھے انہوں نے کہا اے حارون اگر سامری کے خلاف بات کی قتل کر دیں گے اگر گسالے کے خلاف بات کی قتل کر دیں گے رحم نہیں کائیں گے یہ ایک وجہ تھی اور اس سے بھی میں نہیں ڈرا اصل چیز جس نے مجھے ڈرا دیا وہ یہ تھا میں آپ ہی کے غصے سے ڈر گیا آپ کے غصے سے ڈر گیا کہ آپ لوٹ کر آئیں تو کہیں یہ نہ کہیں اے حارون امت کے اندر تفرقہ ڈال دیا ہے یہ نہ ہو جائے کہ آدھی امت ادھر ہو جائے آدھی ادھر ہو جائے انہوں نے اس کا گریبان پکڑا ہو انہوں نے اس کا گریبان پکڑا ہو یہ آپس میں گتھم گتھا ہو کے یہ ایک دوسرے پر فائرنگ کر رہے ہیں گولیاں چلا رہے ہیں تحمتیں لگا رہے ہیں محاذ بنا کر ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں اس تفرقے کے ڈر سے میں نے آپ کے آنے کا انتظار کیا پس دو وجوہات تھی ایک میں نے سمجھایا لیکن انہوں نے قتل کی دھمکی دے دی مجھے اور مجھے قتل کی بھی پرواہ نہیں تھی صرف ان کے اندر تفرقے کے خوف سے میں محلت دی کہ آپ آ جائیں تاکہ آخری قدم اٹھائیں یہ قرآن بیان کر رہا ہے عزیز امان کہ تفرقہ اتنی بری چیز ہے کہ حارون گسالہ برداشت کر لیا سامری برداشت کر لیا تاکہ امت میں تفرقہ نہ آ جائے امت میں تفرقہ نہ آ جائے امت دو گروہ میں بٹھ کے آپس میں محاذارائی نہ شروع کر دے قتل و قتال آپس میں نہ شروع کر دیں بنی اسرائیل کے دو گروہ بن جائیں اور بنی اسرائیل آپس میں لڑ پڑے آدھے گسالہ پرست اور آدھے خدا پرست کچھ کا رہبر موسیٰ اور کچھ کا رہبر سامری یہ جنگ میں نے بچا لی یہ جنگ نہیں ہونے دی موسیٰ نے دیکھا دلیل قانے کو نندہ ہے چھوڑ دیا اور پھر اس کے بعد رخ کیا سامری کا گسالے کا قوم کا اور جس کی جو سزا بنتی تھی وہ سزا اس کو جا کر دی امام کیا فرماتے ہیں ہمارے ساتھ یہی ہوا رسول اللہ فرما کے کہے تھے یا علی انت منی بمنزلت حارون من موسیٰ اے علی تیرا رشتہ ناتا تعلق میرے ساتھ وہی ہے جو حارون کا موسیٰ کے ساتھ ہے اس سے اخوت بھی ثابت ہوتی ہے اس سے جانشینی بھی ثابت ہوتی ہے اور اس سے مظلومیت اور محرومی بھی ثابت ہوتی ہے جو موسیٰ کے بعد حارون سے ہوا مختصر موسیٰ کی غیبت میں اے علی وہی آپ کے ساتھ ہوگا ممگنے تیری قوم بھی تیرے آنکھوں کے سامنے تجھے چھوڑ کے چلے جائیں تنہا ہو جائیں اس وقت تو نے کیا کرنا ہے وہی کرنا ہے جو حارون نے کیا امت کو تفرقے سے بچانا ہے سیدو شہدہ اہل بسرہ کو فرما رہے ہیں توجہ فرمائیں سیدو شہدہ کے جملات پر جو اہل بسرہ کو لکھ کے فرما رہے ہیں میں نے ہم نے فستار سر علینا قومنا بذالک ہماری قوم نے اس وقت رسول اللہ کی وفات کے بعد ہمیں نظرانداز کر دیا دوسروں کو ہمارے اوپر ترجیح جے کر ہمارے مقام پہ لا بٹھایا فرزینا ہم چپ رہے وَقَرِهْنَا الْفُرْقَةِ ہم تفرقے سے نفرت کی ناغوار تھا قراحت کی تفرقے سے چھوڑ دیا تفرقہ نہیں ڈالا وَأَحْبَبْنَا الْعَافِيَةِ اور ہم نے آفیت کو ترجیح دی لیکن حق ہمارا تھا اس وقت بھی تفرقے سے بچنے کے لئے یہ سب کچھ کیا دین کی مسلحت کی خاطر یہ سب کچھ کیا لیکن آج آج صورتحال وہ نہیں ہیں جن کو ہم پر ترجیح دی گئی اور جو اپنا اہد گزار کے چلے گئے جو انہوں نے مناسب سمجھا کر گئے یعنی امام علیہ السلام نے ان پر تنقید نہیں کی نہ تنقید نہیں کی بلکہ ان کے بارے میں بڑے محتاط الفاظ استعمال کیے اہلِ بسرہ کے خط میں یہ جملے بہت اہم ہیں فرمایا کہ وہ جو بھی تھے جو انہوں نے مناسب سمجھا کر گئے جو بہتر سمجھا کر گئے فَإِنَّهُمْ تَوَجُو فَرْمَائِمْ وَقَدْ أَحْسَنُوا جو انہوں نے بہتر سمجھا کر گئے وَأَسْلَحُ جو انہوں نے مسلحت سمجھی کر گئے وَتَحْرُّ الْحَقُ جو انہوں نے حق سمجھا کر گئے فَرَحِمَهُمُ اللَّهُ آج کوئی بھی موجود نہیں ہے چلے گئے وَغَفَرَ لَنَا وَلَحُمْ خدا انہیں بھی معاف کرے خدا ہم سب کو معاف کرے خب یہ خط سید الشہدہ لکھ رہے ہیں اہلِ بسرہ کو اور اہلِ قوفہ کو دو ٹوک لکھ رہے ہیں اہلِ قوفہ کو صاف صاف لکھ رہے ہیں اہلِ بسرہ کو اس طرح سے مخاطب نہیں ہے کیوں نہیں ہے خط کا مضمون بتاتا ہے کہ بسرہ میں جو لوگ رہتے تھے اموم بل اموم لوگ اگرچہ ان کے اندر جنگِ جمل کے بعد اہلِ بیت سے محبت رکھنے والے تھے لیکن اعتقادی طور پر نظریاتی طور پر فکری طور پر اتنے واضح نہیں تھے کہ ان پر حقیقت کھل کے سامنے آ جائے سیدو شہدانی ان کے سامنے یہ فرمایا کہ رسول اللہ کے ہم وارث ہیں یہ اہلِ بسرہ کو بتانا ضروری تھا چونکہ اہلِ بسرہ جو ذہنیت تھی ان کی بنی ہوئی وہ اس لیول پر تھے اس سطح پر تھے افواؤں کے زمانے میں پرپوگنڈا کے زمانے میں آپ توجہ کریں یزید معاویہ کا جانشین بنا ہے معاویہ کی حکومت اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں کیسی شخصیت ہے چونکہ جیسے محبت انسان کو اندہ بہرہ کر دیتی ہے نفرت بھی مجھے لگتا نہیں ہے کہ کسی پاکستانی شیعہ نے کم اس کا معاویہ کی زندگی کا متعلیہ کیا ہو نفرت کی وجہ سے وہ بس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ چھوڑو اس کو ہم کیا پڑھیں لیکن پڑھنا بہت ضروری ہے آپ تاریخ میں معاویہ کی شخصیت کو پڑھیں تاریخی لحاظ سے پڑھیں مجالس میں آپ نے سنے ہوئے ہیں جذبات سنے ہوئے ہیں جذبات امیر شام کے بارے میں امیر شام کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے آپ کے دلوں کے اندر نفرت انگیز و نفرت آمیز احساسات ہیں لیکن یہ ایک شخصیت کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے وہ شاید ہم شاید کے رکاوٹ بھی ہیں کیوں کہ ان احساسات کی وجہ سے ہم متعلیہ کوئی نہیں اگر کوئی دے بھی کتاب کہ یہ کتاب لو یہ امیر شام کی زندگی کے بارے میں پڑھو پھینک دیں گے کہیں نہیں پڑھتے اس کو پڑھیں ہم وہ بے شمار قوم تو بے شمار کرتی ہے وہ تو پڑھتی نہیں ہے شمار نہیں کرتے کسی کو بے شمار کرتے ہیں عزیز من اگر علمیہ سمجھنا ہے اگر آپ نے اس ٹریجڈی کو سمجھنا ہے کربلا کو سمجھنا ہے آشورہ کو سمجھنا ہے اہلِ بیت کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو سمجھنا ہے ان کرداروں کو تاریخ کے آئینے میں جا کر پڑھو ان سارے کرداروں کو پڑھو جتنے کردار اہلِ بیت کے مقابلے میں ہیں اور خصوصاً اس شخصیت کو جس نے رخ بدلا دارہ بدلا اس شخصیت کو پڑھے بغیر ٹریجڈی کا اندازہ نہیں ہو سکتا حوصلے کے ساتھ پڑھیں جرت کے ساتھ پڑھیں اور پڑھ کر تجزیہ کریں تحلیل کریں کس قسم کے افراد تھے جنہوں نے آئمہ سے امت کو دور کر دیا یہ معمولی لوگ نہیں تھے غیر معمولی لوگ تھے امام سے امت دور کرنا والی سے رئیت دور کر دینا امام سے امت کو ہٹا دینا یہ غیر معمولی کام ہے یہ ہر عدمی نہیں کر سکتا آپ ان کی شخصیت کو پڑھیں کس صلاحیت کے مالک تھے اور کیا انہوں نے کس مکر سے کام لیا کس فریب سے کام لیا کس جھوٹ سے کام لیا کس دغابازی سے کام لیا کیا کچھ تاریخ کو مسخ کیا اس مقام تک پہنچنے کے لیے احتمام کیا کیے انہوں نے کتنے علماء خریدے کتنے قاضی خریدے کتنے اہل ممبر خریدے کتنے قلم خریدے کتنا اس پہ خرچ کیا پھر جا کر کہیں علی کو جا کے گھر بٹھا دیا اولاد علی کو گھر بٹھا دیا زندانوں میں پہنچا دیا جن کو خدا نے امت کی نجات کے لیے امامت کا منصب عطا کیا تھا انہیں اس حال میں پہنچا دیا اور لوگوں کو ان سے دور کر دیا یہ تو تاریخ کا بہت اہم باب ہے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں جیسا کہ سیاست دان پڑھتے ہیں کم از کم پاکستان کے جتنے کامیاب سیاستدان گزرے ہیں کامیاب سیاستدان جنہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا ہے بلکہ ڈبل کیا ہے وہ کچھ آئے ہیں نوے دن کے لیے گیارہ سال لگا کر گئے تھے کچھ آئے تھے نو دن کے لیے آٹھ سال نو سال لگا کر گئے ہیں وہ ان کے اپنے اختیار میں تھا ٹینیور کچھ آئے ہیں اپنا ٹینیور پورا کر کے گئے ہیں ناممکن ہے انہوں نے امیر شام کو نہ پڑا ہو متعلیہ کرتے ہیں بلکہ یہی جو ابھی شیعوں کی امید ہے اور سہارا ہے اور جوان ان کے لیے تڑپ رہے ہیں چونکہ پاکستان کو چیمپین انہوں نے بنایا ہے کرکٹ میں لہذا بچا بھی وہی سکتے ہیں پاکستان کو آج بلے کی مدد سے اللہ کو چھوڑ دیا بلہ پکڑ لیا آپ نے انہوں نے ایک واضح طور پر ایک مدرسے میں جامعہ میں جا کر اس مسلک کے لوگوں کے پاس جا کر بیان دیا کہ میں نے اپنا منصوبہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کا بہتی تاریخ سے چنا ہے مناسب ترین رول مادل میں نے چنا ہے کہ جن کی حکومت میں ترقی بھی ہے فتوحات بھی ہیں آبادی بھی ہے ذرات بھی ہے سنت بھی ہے اور بہترین سیاست بھی ہے انہوں نے وہاں پر سب کے سامنے کیمرے کے سامنے کہا کہ میں معاویہ کی حکومت امیر شام کی حکومت پاکستان کے اندر بناوں گا چونکہ پڑا ہے انہوں نے نساب میں شامل ہے سیاست کے سیلیبس میں شامل ہے امیر شام کی حکومت دنیا کے سارے سیاست دان پڑھتے ہیں نہ صرف پاکستان کے دنیا کے سارے سیاست دان پڑھتے ہیں اس چپٹر کو ضرور پڑھتے ہیں جیسے جتنے فوجی ہیں رسمی فوجیں ان سب کو تاریخ میں انجام پانے والی جنگیں سیلیبس کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں آشورہ نہیں پڑھایا جاتا باقی ساری جنگیں تاریخ کی انہیں پڑھائی جاتی ہیں سلیبی جنگیں سیلیبس میں شامل ہیں وار کالج جنگ کالج جہاں پر فوجیوں کو جنگ اکیڈمی فوجی افسروں کو پڑھائی جاتا ہے سلیبی جنگیں انہیں پڑھائی جاتی ہیں اور باقی جنگیں جو دنیا میں معروف وقوب وزیر ہوں ساری پڑھائی جاتی ہیں مثلا فاکلینڈ کی جنگ انہیں پڑھائی جاتی ہے ایران اراک جنگ انہیں پڑھائی جاتی ہے حتی حزباللہ اسرائیل کی جنگ ان کالجوں کے اندر ایک سٹریٹیجی کی طور پر جنگی سٹریٹیجی کی طور پر ان کو پڑھائی جاتی ہے پھر جا کر ایک افسر دنیا میں جو معروف اور کامیاب جنگیں ہوئی ہیں انہیں پڑھ کر وہ افسر فوجی تجربہ تاریخ سے حاصل کرتا ہے سیاستدانوں کے لیے کامیاب حکمرانوں کی زندگیاں پڑھنا نساب کی حصیت رکھتا ہے یہ پولٹیکل سائنس نہیں پڑھتے بلکہ امیر شام کی زندگی پڑھتے ہیں کہ کس طرح اقتدار تک پہنچا کیسے پہنچا آپ اگر نہیں ہیں جرت اور رحمت و ظاہر سخت ہے امتحان آپ کے لیے کہ آپ کو کہیں کہ کتاب امیر شام کے موضوع پہ پڑھیں آپ وہ کتاب جو انڈریکٹ لکھی گئی ہے امیر شام کے موضوع پر وہ پڑھ لیں آپ اور وہ ہے کتاب کا عنوان ہے جین شارپ کی کتاب ہے دیکٹیٹر شپ ٹو ڈیمو کریسی تک جمہوریت تک کا سفر ڈکٹیٹر شپ سے جمہوریت تک کیسے آئیں مخملی انقلاب یہ وہی کتاب ہے جس نے سابقہ سیاست دانوں کی ساری سیاسی کاوش کو پڑھ کر خلاصہ نکالا سب کو البت جین شارپ نے سب کو پڑھ ہے کرنے کی انسٹیوٹ کا ڈریکٹر اور اس نے کتاب لکھی ہے مخملی انقلاب ویلویٹ ریولوشن کے مکرو فریب سے کس طرح حکومتیں بدلتی ہیں اقتدار تک پہنچنے کے مخملی طریقے اقتدار تک پہنچنے کے ویلویٹ طریقے اقتدار تک پہنچنے کے غیر خون ریز طریقے جن میں خون ریزی نہ ہو پھر کیا ہو خوب عوام کو دوکھا ورغلانا مکر فریب اداکاری یہ سارے چیزیں ہو خوب جو آپ نے دیکھا اسلام آباد میں درنوں میں جو کچھ ہوا یہ وہی سارا سلیبس تھا جو جن شارب کی کتاب میں اس نے لکھ کے دیا کہ یہ یہ کام کرو تو آپ کو بہت آسانی سے اقتدار مل جائے گا وہ کتاب اگر پڑھیں تو اس میں آپ کو امیر شام کی ساری سیاست ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ مل جائے گی کہ کس طرح اقتدار تک پہنچنے کے لئے یہ ہر چیز جائز ہوتی ہے ہر چیز سے استفادہ کر سکتے ہیں پڑھیں آپ اس پڑھنے سے آپ کو ٹریجیڈی کا اندازہ ہوگا لوگوں کو کیسے ورغل آیا گیا کیسے دور کیا گیا اس کی مثال یہ خط ہے آپ توجہ کریں سید الشہدہ ایک انقلاب کے رہبر فاسد حکومت کے خلاف آج دن کی مجلس میں یہ نکتہ میں مومنین کی خدمت میں عرض کیا ہے جامعہ سے باہر تھی وہ نکتہ یہاں آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دوں ہم یزید کو برا سمجھتے ہیں لان کرتے ہیں بے شمار کرتے ہیں اظہار نفرت کرتے ہیں دشمنی کرتے ہیں کیوں چونکہ قاتل امام حسین ہے قاتل آل رسول ہے خب سوال یہ ہے کہ ہم ہمارے پاس تو جواز موجود ہے یزید سے نفرت کا امام حسین کو یزید سے کیوں نفرت تھی اس وقت تو یزید نے کچھ بھی نہیں کیا تھا آل رسول کو قتل نہیں کیا تھا کسی کو عصیر نہیں بنایا تھا شیعہ یزید سے نفرت کرتا ہے یزید پہ لانت کرتا ہے دلیل کیا ہے چونکہ کربلا میں اس نے آل رسول پہ ظلم کیا ہے تو شیعہ کو یہ بھی جواب آنا چاہیے کہ امام حسین کو یزید سے کیوں نفرت ہے اتنی یزید کو تحمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یزید کو برداش کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اب توجہ فرمائیں حسین کو کو بھی یزید سے نفرت ہے لیکن دونوں کی نفرت کی دلیل الگ الگ ہے اس لئے جو نفرت شیعہ کو ہے وہ نفرت لانتان کر کے تسکین پا جاتی ہے لیکن جو نفرت حسین ابن علی میں ہے وہ تسکین نہیں پاتی جب تک یزیدیت نابود نہ ہو جائے وہ نفرت تسکین نہیں پاتی عزیز امن پیرو حسین بننا ہے تو دلیل نفرت بھی تیری وہی ہو جو حسین ابن علی کے دل میں نفرت کی دلیل تھی جس وجہ سے وہ یزید سے نفرت کرتے تھے تو بھی اسی دلیل سے نفرت کر اگر اس دلیل سے تو نے نفرت کی پھر تجھے فقط معاویہ کے فرزن سے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہر یزید سے نفرت ہو جائے گی اگر قیامت تک آنے والے ہر یزید سے نفرت ہو جائے گی نہ صرف ایک یزید سے یزید ابن معاویہ سے ہم اس لئے نفرت کرتے کہ اس نے اہل بیعت پر ظلم کی اس نے بچے زبا کی اس نے امام حسین کی بے حرمت کی اور بی بیوں کو اسیر کر لیا اگر یہ نہ کرتا فرض کر لو جیسے مشاورین کہہ رہے تھے اگر یزید یہ کام نہ کرتا آپ کو نفرت ہوتی یا نہ ہوتی جس دلیل سے آج ہم نفرت کر رہے ہیں اس دلیل کے مطابق کربلا میں خاندان رسول کو قتل نہ کرتا قابل نفرت تھا پھر بھی دلیل کیا ہے عزیز من میرے اور آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ یزید آل رسول کا دشمن ہے اس وجہ سے قابل نفرت ہے لیکن حسین فرما رہے ہیں کہ چونکہ یزید دین خدا کا دشمن ہے اس لیے قابل نفرت ہے حدود خدا پائمال کرتا ہے اس لیے قابل نفرت ہے اور جو بھی حدود خدا پائمال کرے قابل نفرت ہے لیکن جب افواہوں کا زمانہ ہو پراپوگنڈے کا زمانہ ہو اور امیر شام کی پراپوگنڈا پیچیدہ مشینری ہو آج کا میڈیا انتہائی پیچیدہ دور ہے آج کا زمانہ آپ کی اقلیں آپ کی سوچ آپ کے ذہن اپنیٹائز ہیں آپ کے ذہن غیر ماسوس طور پر کسی اور کی گرفت میں آپ کی سوچ ہیں غیر ماسوس طور پر میڈیا کے اختیار میں ہیں بہت ماہر ایکسپرٹ شیطان صفت لوگ میڈیا کے پیچھے موجود ہیں جنہوں نے میڈیا کی سیٹنگ ڈیزائننگ اس طرح سے کی ہے پوری دنیا کے اندر کہ تمام دنیا کے افراد کی سوچ کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے ایسے سوچو جیسے ہم چاہتے ہیں ایسے بنو جیسے ہم چاہتے ہیں آج ہم وہ نہیں ہیں جو ہم چیزیں پڑی زمانہ ہے ٹکنالوجی کا زمانہ ہے پیچیدہ زمانہ ہے لیکن آپ کیا کہیں گے اس انسان کو جس کے زمانے میں نہ سائنس تھی نہ ٹکنالوجی تھی نہ پیچیدی تھی نہ اتنی وسائل تھے نہ سیٹلائٹ تھے کہ کچھ بھی نہیں تھا قبائلی زمانہ تھا قبائلی زمانے کے اندر ایک شخص حکمران بنتا ہے اور تمام بسرہ کوفہ حجاز یمن خوراسان مشرق مخرب کی سوچ کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے لوگ ویسے سوچتے ہیں جیسے معاویہ چاہتا ہے ویسے نہیں سوچتے جیسے لوگ چاہتے ہیں لوگ اس طرح چاہتے ہیں جس طرح وہ فیصلے کر رہا ہے بسرہ میں رہ کر لوگ بسرہ میں ہیں حاکم کوفہ میں ہیں لیکن لوگوں کی سوچ ویسے ہے جیسے حاکم چاہ رہا حاکم کیا چاہتا ہے حاکم نے اس وقت کے میڈیا وسائل کی مدد سے لوگوں کو یہ بات پہنچائی دو کام کرتے تھے توجہ کریں ایک اس میڈیا تھا مجھے یاد ہے کم مقدسہ میں جب پڑھتے تھے یادش بخیر کہ ایک پروفیسر آئے امریکہ سے ایرانی نجات پروفیسر وہاں کمیونکیشن ڈپارٹمنٹ کے فونڈر بھی تھے اور وہیں پروفیسر بھی تھے ابھی بھی وہیں موجود ہیں پروفیسر حمید مولانا ان کا نام تھا اور یونسٹیز کے اندر اس سائنس کو دنیا میں متعارف کرانے والے ان پہلے افراد میں سے ایک وہ بھی شمار ہوتے ہیں سائنس کمیونکیشن کی دنیا میں بڑا نام ہے ان کا چونکہ ایرانی نجات ہے ایران آئے انہوں نے مختلف پروگرام کیے اور بڑے تعلیمی اداروں میں گئے رکھی گئی جو تو اللہ دلچسپی رکھتے تھے چونکہ کمپیوٹر نیا نیا متعارف ہوا تھا عام نہیں تھا ہر گھر میں نہیں تھا لیکن چیدہ چیدہ لوگ ابھی کمپیوٹر تک رسائی تھی انٹرنیٹ بہت ہی محدود تھا کمپیوٹر گھروں میں آگیا تھا خاص خاص لوگوں کے خصوصا مبلغین کا علماء کہ ہم تبلیغی لحاظ سے اس کو ہم استعمال کریں انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کو تاکہ تبلیغ کے لیے بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے لوگ اس کو غلط مقاصد میں استعمال کرتے ہیں ہم اسے دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کریں اور یہ ماہر تھا تبلیغ کا ماہر یہ کے کریکلم میں شامل ہیں حمید مولانا کی بکس کیمونکیشن کے نام مضمون پر انہی کی بکس زیادہ پڑھائی جاتی ہیں انہوں نے پروگرام کیا اور گفتگو کی پھر اس کے بعد انہوں نے طلاب کو موقع دیا کہ آپ سوالات کے ذریعے سے کچھ پوچھنا چاہیں اکثر سوالات کا مضمون یہ تھا کہ جدید سائنس اور جدید کیمونکیشن اور یہ میڈیا انٹرنیٹ کمپیٹر کو دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کرنے کے بارے میں رہنمائی کریں ہماری کہ اس کو کس طرح بہتر ہم دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کریں انہوں نے یہ جواب دیا چونکہ ظاہر ہے تاریخ بھی میڈیا کی پڑا ہوا ہے کیمونکیشن کی اور پاکستان کی طرح نہیں ڈگری ملتی وہاں پڑھ کے ڈگری ملتی ہے پروفیسر بننا اس سے بھی زیادہ سخت ہے بہت رگڑے کھانا پڑتے ہیں پھر جا کر ان یونیورسٹیوں میں انسان کو کوئی مقام ملتا ہے بہر کی ویسے بھی اس کی گفتگو سے اور اس کے آثار سے بھی اندازہ تھا کہ اپنے شعبے کا ماہر ہے مسلط ہے پورا حاوی ہے اور اس کو میڈیا کی تاریخ کا مکمل علم ہے جب سے تاریخ انسان کی شروع ہوئی ہے جب سے انسان کی ہسٹری لکھنا شروع ہوئی ہے اس وقت سے اس علم ہے کہ آج سے پانچ ہزار سال پہلے میڈیا کیسے تھا چار ہزار سال پہلے میڈیا کیا تھا تین ہزار سال پہلے میڈیا کیا تھا خبزہ رہے اسی زمانے کے مطابق تھا میڈیا اس وقت کا کمیونکیشن ذریعے کیا تھے وہ انہوں نے بتائے فلان سورسز وری سورسز یہ تھے اور وہ اسی پر تفسیر کر رہے تھے تشریح کر رہے تھے کرتے کرتے وہ آگے دورہ اسلامی میں کہ اسلام کے ظہور کے بعد اسلام نے ورسول اللہ نے ایک نیا میڈیا مطارف کروایا جو پہلے رائج نہیں تھا اگر تھا تو صرف انبیاء کی تاریخ میں تھا باقی بشر کی تاریخ میں نہیں ملتا یہ میڈیا فقط انبیاء کے مکتب میں ہے اور رسول اللہ نے متعرف کروایا اور انہوں نے کہا کہ یہی ممبر اس وقت تک انہوں نے کہا جو تاریخ میں نے پڑی ہے اور آج ٹیکنالوجی کے زمانے میں سائنس کے زمانے میں موجزے کے زمانے میں جب سائنس موجزہ کر رہا ہے روابط و مواصلات اتنے سری ہو گئے ہیں کہ زمانے کی حدوں سے آگے چلے گئے ہیں زمانے سے تیز تر مواصلات ہو گئے ہیں ٹائم پیچھے رہ گیا اور رابطیں تیز تر ہو گئے ہیں اس کے باوجود بھی اس بزرگوار کا یہ فرمانا تھا کہ میرے نزدیک اس سے بہتر میڈیا عوام کے لیے ممبر سے اور مجلس سے بہتر آج تک بشر نے کشف نہیں کیا مؤثر نہیں ہوا انہوں نے نہیں دی یہ مثال لیکن میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں ان کی بات کی تائید کے طور پر کہ واقعا ایسے ہے ممبر آج پاکستان شیعہ کی حالت دیکھیں آج پاکستانی شیعہ کا ذہن کس نے بنایا ہے ممبر نے بنایا ہے کتابوں نے نہیں بنایا مدرسوں نے نہیں بنایا علماء نے نہیں بنایا اہل ممبر نے بنایا ہے آج بھی جو کچھ لینا ہے ممبر سے لینا ہے جو ممبر پہ آئے گا جیسا بندہ آئے گا ویسا لوگوں کا دین ہوگا ویسا ان کا اعتقاد ہوگا ویسی ان کی معرفت ہوگی ایسا ہی ان کا مذہب ہوگا جو اس میڈیا سے ممبر سے لوگوں کو پہنچایا جائے گا اور سب سے بہترین کامیاب ترین مثال غیر معمولی میڈیا کی امیر شام کے زمانے میں ہے جس نے سب سے زیادہ مؤثر طریقے سے اسے استعمال کیا بقیدہ اس کے لیے پلاننگ کی منصوبہ بندی کی افراد تربیت کی مربی بنائے جو آ کر ممبر سے لوگوں کو کمیونکیٹ کریں لوگوں کو وہی چیز چاہتی ہے تاکہ اقتدار کا راستہ ہموار ہو جائے اور بڑی کامیابی کے ساتھ ان طریقوں سے انہوں نے یہ کام کر دیا جس کا ایک نتیجہ آپ آئیں بسرہ میں مشاہدہ کریں کہ امام حسین علیہ السلام کتنے محتاط ہو کے اہل بسرہ کو خط لکھ رہے ہیں انقلابی خط کوفا کو بھی خط لکھ رہے ہیں لیکن کوفا کا خط بہت سری ہے اس لیے سری ہے کہ کوفا شام کے میڈیا کی زد میں نہیں ہے باغی ہے کوفا پہلے سے شورشی شہر ہے کوفا پہلے سے بنومیہ پر بدگمان ہے بدبین ہے اعتماد نہیں ہے شروع سے نہیں ہے کوفا کو اعتماد بنومیہ کے ساتھ لیکن بسرا بنومیہ کی گریپ میں تھا بنومیہ کی گرفت میں تھا جنگ جمل کے وقت تھوڑا سا فرق آیا لیکن وہ فرق اتنا آیا چونکہ جنگ اصحاب جمل نے اہل بسرا کے ساتھ بہت ناروہ سلوک کیا سیکڑھ لوگ ان کے میزبانوں کے قتل کر دیے ان کے غلات چھین لیے ان کے گھر چھین لیے ان کے حیوانات چھین لیے ان کا رزق آزوکہ ان سے چھین لیا راشن چھین لیا انہیں بے گھر کر دیا اور بدخلا کی ان کے ساتھ کی جس سے ان کے روئیوں سے ان کو تکلیف ہوئی دوسرا اس جرم پر جنگ جمل میں علی کے دشمنوں کا ساتھ دینے کے باوجود امیر المومنین نے تمام شہر بسرہ کو معاف کر دیا حضرت نے کہا میں تمہیں سزا نہیں دیتا تمہارا مال بھی غنیمت کے طور پر نہیں لیتا تمہیں اسیر بھی نہیں بناتا تم سے انتقام بھی نہیں لیتا اپنے والی کو عبداللہ ابن عباس کو والی بنایا اور وہیں پر وسیعت کی کہ کس طرح ان کے ساتھ کیسے ان پانچ قبیلوں کا نام لیا اور فرمایا کہ ان قبیلوں میں سے ہر ایک کے ساتھ آپ کا رویہ کیسے ہو ہر ایک کی نفسیات بتائی ہر ایک کی پیچیدگی بتائی کہ بنو تمیم کیسا قبیلہ ہے سب سے زیادہ امیر نے بنی تمیم کو اعتماد میں لے لیا آپ کے لئے آسان ہے بسرہ کے اوپر حکومت کرنا اور اگر بنی تمیم کا اعتماد کھو بیٹھے آپ کو بہت مشکل پیش آئے گی اور سجید شہدہ نے فرمایا بنی سعد سے خبردار رہنا ہوشیار رہنا فلاں قبیلے سے بہت بچ کے رہنا یہ خطرناک قبیلہ ہے بھائی کے امیر الممنین بسرہ میں نہیں تھے مدینہ میں تھے لیکن امیر الممنین کو لوگوں کی پہچان تھی شناخ تھی اس لئے باز کہنے لگے کہ حضرت نے جب بسرہ کے آنے والے حالات بتائے کہنے لگے آپ غیب جانتے ہیں حضرت نے فرمایا میں غیب نہیں جانتا جو غیب جاننے والے سے تعلق رکھتا ہے اس نے مجھے بتایا ہے رسول اللہ نے مجھے یہ حقائق بتائی ہیں اور رسول اللہ کا اللہ سے واہی کے ذریعے رابطہ ہے اور اللہ نے واہی کے ذریعے رسول اللہ کو غیب سے عشنا کر دیا ہے رسول عباس کو کہ اہل بسرہ کے ساتھ کیسے رویہ رکھنا کیسا ان کے ساتھ سلوک رکھنا اخلاق کیسے ہو آپ کا بنو عباس کے ساتھ یہ امیر المومنین نے توجہ دی اس سے بسرہ کے اندر نفرت نہیں تھی جیسے اہل حجاز میں تھی یا اہل بصر میں تھی جنگ جمل تک نفرت تھی جنگ جمل تک علی کے مخالف شدید محاذ تھا لیکن جنگ جمل کے بعد اصحاب جمل کے رویہ اور علی کے رویہ نے اہل بسرہ کی نگاہیں بدلیں نگاہیں بدلیں چونکہ ایک طرف سے نرم رویہ رکھا گیا دوسری طرف سے ان کے ساتھ بد سلوکی کی گئی اس نے ان کے تھوڑا چلن کو تبدیل کر دیا ان کی ذہنیتوں کو بدل دیا لیکن ان کے ذہنوں کے اندر دین کی پیچان اتنی گہری نہیں تھی جتنی اہل کوفہ کے اندر تھی ان کے لئے دین اتنا واضح نہیں تھا جتنا اہل کوفہ کے لئے واضح تھا اس لئے سید الشہدہ ایک خط لکھ رہے ہیں جس میں پہلے رسول اللہ کی بیست کا ذکر ہے پھر رسول اللہ کی رہلت کا ذکر ہے پھر رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کی جانشینی و وراست کا ذکر ہے اور فرمایا کہ ہم ہیں وارثان رسول اللہ اور فرمایا کہ لیکن وارثوں کو محروم کر دیا گیا اور دوسروں کو ترجیح دی گئی ہم چپ رہے دین کی مسلحت کی خاطر تاکہ امت میں تفرقہ نہ پڑے لیکن وہ چلے گئے جنہوں نے ہمیں نظرانداز کیا وہ چلے گئے جنہوں نے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی وہ چلے گئے جنہیں ہم پر ترجیح دی وہ چلے گئے اب چلے گئے اس موضوع کو نہیں چھیڑا اہلِ بسرہ کے لئے فرمایا اب ہم ہیں اور آپ اب میں ہوں وارث نبی اور لیکن خیال رکھنا اب ایک طرف میں ہوں وارث نبی ایک طرف آپ ہیں امت نبی اہلِ بسرہ اور دوسری طرف ہے یزید فاسد فاسق جابر قاتل ستمگر شرابخار اب آپ اہلِ بسرہ نے انتخاب کرنا ہے میرا ساتھ دینا ہے یا آج بھی میرے اوپر دوسروں کو ترجی دینی ہے لیکن یہ خیال رکھنا کہ یہ ماجرہ وہ نہیں ہے جو رسول اللہ کی رہلت کے بعد ہوا تھا اب صورتحال بدل گئی ہے اب اگر اپنے یزید کو میرے اوپر ترجی دو اور دی تمہیں اور میرا ساتھ نہ دیا تو تمہارا حال وہ نہیں ہوگا جو اس وقت کے انتخاب کرنے والوں کا تھا ان کی پیچان تاریخ میں وہ نہیں ہوگی تمہاری جو ان کی پیچان تھی چونکہ آج ایک کھلا مولن بالفسق ظالم انسان جو بے غیرت بے شرم بے حیاء اور دین خدا کا دشمن یہ تمہارے سامنے ہیں اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے فرمایا کہ میں دعوت دیتا ہوں کس طرف کتاب خدا و سنت نبی کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں کتاب خدا و سنت نبی کی جانب تمہیں دعوت دیتا ہوں اہل کوفہ کو کیا کہا میں اپنا سفیر بہج کر تمہیں اپنی امامت کی دعوت دیتا ہوں میرے سفیر کے ہاتھ پر میری امامت کے نام پر بیعت کرو اگر سفیر نے کہہ دیا کہ انہوں نے بیعت کر لیے تو میں تمہاری طرف آ جاؤں گا لیکن اہل بسرہ سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا کیوں نہیں کیا اس لیے کہ اہل بسرہ معرفت کے طور پر معرفت کے لحاظ سے دین کے لحاظ سے نظریہ کے لحاظ سے ان کی ذہنیت ان کے مبلغوں کی وجہ سے اس میڈیا کی وجہ سے جو امیر سید وشہدان نے دو ٹوک بات نہیں کی علی بسرہ سے دعوت بھی دے دی خط کا مضمون بلکل انوکھا لکھا جداغانہ لکھا اور اس میں جن لوگوں نے پہلے امت سے امامت سے امامت سے امت کو دور کیا ان کے لئے اچھے الفاظ ذکر کی سید وشہدان نے چونکہ مخاطب یہاں پر کچھ اور ہے خب آپ بھی یہ کام کرتے ہیں آج آپ کے سامنے اگر ایک ایسا مخاطب میں مثال دیتا ہوں عزیز آنمن آپ کے سامنے آج اگر ولایت اور امامت کا ذکر کیا جائے آپ ہیں مبلغ ولایت مخاطب دیکھ کر بات کریں گے آج نظام ولایت ولایت فقی کی صورت میں متجلی ہے جب آپ بات کرتے ہیں کسی شخص پاکستانی سے کیسے بات کریں گے اس سے ولایت فقی کا بات کیسے کریں گے اس سے آیا اس طرح سے کریں گے جیسے ایرانی سے کی جاتی ہے یا جیسے لبنانی سے کی جاتی ہے آپ جب پاکستانی کو پیغام دیتے ہو ولایت کا اس طرح سے دو گے جیسے اس کی ذہنیت ہے کیوں کہ وہ ولایت کے بارے میں اتنا کلیر نہیں ہے کیونکہ ولایت کے بارے میں اسے کسی نے تبلیغ نہیں کی اس کے ذہن میں ہر چیز ڈالی گئی سوائی نظام ولایت کے خب جب ویسے غیر آمادہ ذہن آپ کے سامنے ہو اس غیر آمادہ ذہن کو جب آپ تبلیغ کریں گے تو خانہ خواہ آپ کے انداز تخاتب میں فرق آ جائے گا ویسا نہیں ہوگا جیسا ایک واضح شفاف ایسا کلیر ذہن والا آدمی جس کے ذہن میں تصور ولایت صاف ہو اس کو مخاطب کے بدلنے سے کتابت میں فرق آ جاتا ہے مکتوب میں فرق آ جاتا ہے سفیر میں فرق آ جاتا ہے پیغام میں فرق آ جاتا ہے سید شہدہ کے اندر جو اس وقت انقلابی جذبہ تھا یزید کے خلاف اس کا اظہار امام نے نہیں کیا خط کے اندر نہیں یزید کا نام سنت کتاب خدا کا نام ہے اور اپنی فرمایا اگر میری بات سنو میں تمہیں نجات کی رہ پر لے جاؤں گا لیکن وہ سراحت جو اہل کوفہ کے نام ہیں وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں اور یہ پیغام امام کا آج ہر نسل کے پاس ہے آپ کے پاس ہے آنے والے زمانوں میں ان کے پاس ہے ہم دیکھیں کہ کون سا مخاطب بننا ہے وہ مخاطب بنے جنہیں امام محتاط ہو کے خط لکھیں گے پاکستانی کو اگر امام حسین خطاب کریں کیسا کریں گے کیسا خطاب کریں گے خطاب کچھ علماء شیعہ علماء حج کے موقع پر پاکستانی ظاہرین حجاج سے ملنا چاہا انہوں نے میں نے ان سے درخواست کی تھے کہ آپ جب پاکستانی شیعہ کو دیکھتے ہیں تو ان کے سامنے آپ ہمیشہ ایک موضوع بیان کرتے ہیں کوئی بھی پاکستانی چلا جائے آپ پاکستانی وں کو دیکھتے ہی فوراں گریہ بکا مسائب شروع کر دیتے ہیں چونکہ پاکستانیوں کا تعرف آپ کے لئے یہ ہوا ہے کہ یہ سخت ازادار قوم ہیں اور حقیقت ہے یہ اور ازاداری میں یہ بڑے جو شیلے ہیں بڑے مخلص ہیں بڑا اخلاص ہے ان کے اندر کوئی بھی مناسبت ہو پاکستانیوں کا تعرف پاکستانی شیعہ کا اس عنوان سے ان کے سامنے ہیں آپ جو ظاہرین جاتے ہیں تجربہ کرتے ہوں گے غیر پاکستانی علماء بزرگان مراجع اکرام ایران میں نجف میں جہاں بھی مراجع کی خدمت میں پاکستانی ظاہرین شیعہ جاتے ہیں انہیں دیکھتے ہی عرج نہیں میں کہہ دوں پاکستانی علماء کو دیکھتے ہی ڈر جاتے ہیں غیر پاکستانی کیوں ڈرتے ہیں یہ اپنا تجربہ شخصی عرض کر رہا ہوں مثلا کسی بھی عالم کو احترام ملنے جاؤ وہ گبرا جاتا ہے پاکستانی عالم کو دیکھ کر وہ سخت گبرا جاتا ہے کیوں گبرا جاتا ہے اس لئے گبرا جاتا ہے کہ یہ ابھی کوئی مطالبہ کرے گا مانگے گا کوئی فائل اس کی جیب میں ہوگی یہ نکال کے بتائے گا جی حضور میں یہ بنا رہا ہوں وہ بنا رہا ہوں یہ کر رہا ہوں وہ کر ملنے سے اجتناب کرتے ہیں پاکستانی کو ملنا مہنگا پڑتا ہے بہت دوسروں سے ملتے ہیں چونکہ دوسرے یہ کام نہیں کرتے پاکستانی عوام کو بہت پسند کرتے ہیں شیعہ عوام کو کیوں کہ یہ جہاں بھی ملتے ہیں نہایت عدب احترام کے ساتھ علماء کو ملتے ہیں زیارت کے لئے جو جاتے ہیں موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسائب ہی پڑھ رہے ہیں اور یہ فوراں ان کے سامنے اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہیں اور اس علیہ سے انہیں بہت پسند ہیں پاکستانی زائرین بلکہ بعض مراجع نے پاکستانی زائرین کی زبان تک سیکھ لی تھی بلتی زبان انہوں نے سیکھ لی تھی تاکہ بلتی کافلہ جب آئے تو اسے خوش آمدید کہیں اس انہی کے زبان میں تو اور زیادہ خوش ہوں گے مثلا آپ جائیں ایک مراجع تقلید عرب یا ایرانی آپ جو ہی جائیں آپ کو آپ کی زبان میں سرائکی میں خوش آمدید کہیں سندھی میں خوش آمدید کہیں پنجابی میں کہیں اردو میں کہیں تو کتنا خوش ہوتا ہے آدمی کہ یہ ہماری زبان میں ہمیں خوش آمدید کہہ رہی ہیں ان سے یہ عرض کیا کہ یہ جو ظاہرین آپ کے ساتھ ہیں ان کے ذہن میں سوالات ہیں دینی سوالات ہیں سیاسی سوالات ہیں عالمی حالات کے بارے میں سوالات ہیں انقلاب کے بارے میں سوالات ہیں تو آپ ایسی گفتگو کریں کہ ان سوالات کی تشفی ہو جائے تو اس وقت ہاں کر دی جب ملاقات ہوئی تو بیٹھتے ہی بسم اللہ پڑھ کے فوراں ہی انہوں نے مسائب شروع کر دیئے جتنا وقت تھا انہوں نے ان کے سامنے مسائب پڑے خوب ظہر ہے عقیدت مند جہاں ہوں جہاں پاکستانی موجود ہوں تو ظہر ہے وہ سمجھ میں آئی یا نہ آئی لیکن اپنی احساسات کا عقیدت کا اظہار ضرور کرتے ہیں خوب گریہ کیا انہوں نے وہ بھی کافی اس سے مطمئن ہوئے کہ میں نے بہت اچھے مسائب پڑے ان کے سامنے بعد میں یہ ظاہرین اٹھے ملاقات کے لیے اور ان سے جا کر سوالات پوچھے کسی نے انقلاب کے بارے میں پوچھا کسی نے نظام ولایت کے بارے میں پوچھا کسی نے ان سے ان کے ایٹائمک مسئلے کے بارے میں پوچھا کسی نے ان کے اپوزیشن کے بارے میں پوچھا کسی نے اور کوئی نظریاتی سوال کیا تو جب ظاہرین کے سوالات کا سامنہ کیا انہوں نے احساس ہوا انہیں تو پھر مجھے کہنے لگے کہ مجھ سے اشتباہ ہوا ہے میں یہ سمجھا تھا کہ یہ جس طرح عام آتے ہیں ظاہرین اور ان کی توقع ہوتی ہے اور ہم بھی ایسا ہی ان کے لیے پروگرام رکھتے ہیں تو مجھے نہیں تھا معلوم کہ ان کے ذہنوں کے اندر کچھ بہت بنیادی سوالات بھی ہیں اور ان کا جواب بھی دینا ہے اور بہتر یہ ہوتا کہ میں پہلے یہ بات کرتا گفتگو کرتا سوالات کے جواب دیتا اور پھر آخر میں میں مسائب پڑھتا تو یہ بہتر ہوتا لیکن مجھے صحیح ان کا اندازہ نہیں تھا اب مجھے ہو گیا ہے تو آپ مربانی کریں کہ ایک اور ٹائم مقرر کریں تاکہ میں پھر تلافی کروں اس بات کی یہ مثال دینے سے مقصود یہ تھا کہ اہل پاکستان کی ایک پیچان ہے پاکستانی شیعہ کی دنیا میں ایک پیچان ہے وہ پیچان ظہر آئمہ کے نزدیک بھی امام زمانہ بھی وہ پیچان رکھتے ہیں پاکستانی شیعہ کے بارے میں وہ پیچان کیسی ہو کہ جب امام اہل پاکستان کو مخاطب ہوں آج شیعہ ایران میں ہیں لبنان میں ہیں بہرین میں ہیں سعودیہ میں ہیں یمن میں ہیں شام میں ہیں عراق میں ہیں ہر خطے میں ہیں پاکستان میں بھی ہیں ذہنی سطح ان تمام علاقے کے تشیعہ کی یہ تعین کرے گی کہ امام ان کو پیغام کیا دیتے ہیں کیسا پیغام دیتے ہیں کیسا خط لکھتے ہیں جو ان کی ذہنی سطح ہوگی اس کے مطابق رسول اللہ کا فرمانہ ہے نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَا نُقَلِّمُ النَّاسْ عَلَى قَدْرِ اُقُولِهِمْ ہم طبقہِ انبیاء ہم حججِ خدا جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں تو اپنی عقل کے لیول پر بات نہیں کرتے بلکہ اپنے مخاطب کی عقل کی لیول پر بات کرتے ہیں وہ کس سطح ذہنی کا مالک ہے اگر وہ بلند سطح ذہنی رکھتا ہوا ہم اس کی مطابق اس سے بات کریں گے اگر اس کی شعور کی منزل نیچے ہوئی ہم اس کی ذہن کے مطابق اس سے بات کریں گے لہٰذا لہجہ بدل جائے گا خطاب بدل جائے گا ایک علاقے کے پیروکار کو ایک طرح سے بلایا جائے گا دوسرے علاقے کے پیروکار کو ایک اور طرح سے بلایا جائے گا کہ انفرادی طور پر آئمہِ اطحار کی صیرت یہ تھی امامِ ششم حضرتِ امامِ صادق علیہ السلام اپنے شاگردوں میں اس قانون کا خیال رکھتے تھے شاگردوں کی ذہنی لیول کے مطابق بات کرتے تھے ایک شاگرد امام علیہ السلام کے ہیں ذریحِ محاربی ایک اور شاگرد ہیں امام علیہ السلام کے مثلاً محمد ابن مسلم یا کوئی بھی ہیں امام کے پاس جب ذریحِ محاربی آ کر بیٹھتا ہے امام علیہ السلام بڑے گہرے دین کے معارفز کو بیان کرتے ہیں بہت گہرے مطالب لیکن جب دوسرا شاگرد آ جاتا ہے امام گفتگو اپنی بدل کے ذریحِ محاربی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں توحید کے اسرار بیان کر رہے ہیں اور بعد میں دوسرا شاگرد آتا ہے وہ بھی محفل میں آ بیٹھتا ہے امام علیہ السلام توحید سے گفتگو تبدیل کر دیتے ہیں اور ذریح کو کہتے ہیں کہ آج گرمی ہے آج کا دن بہت گرم ہے موسم گرم ہے موسم کے مطالب گفتگو شروع کر دی بعد میں اس شخص نے ذریحِ محاربی سے پوچھا کہ بھائی میں نے یہ سوال امام سے کیا مجھے یہ جواب دیا آپ نے کبھی امام سے پوچھا یہ سوال کہاں ہاں میں نے بھی پوچھا آیتِ قرآن کے بارے میں ذریحِ محاربی نے کہا مجھے تو امام نے یہ جواب دیا ہے اس نے کہا مجھے امام نے یہ جواب دیا ہے اس کو محسوس ہوا کہ ذریحِ محاربی کو امام نے بڑا گہرا جواب دیا ہے لیکن مجھے وہ جواب نہیں دیا واپس گلا کرنے کے لئے امام کے پاس آیا آ کر کہنے لگا مولا میں بھی آپ کا شاگرد ہوں وہ بھی آپ کا شاگرد ہے لیکن اس کو بڑی گہری بات بتائی ہے اور مجھے اتنی گہری بات نہیں بتائی امام نے کیا فرمایا کہ یہ فرق میری جانب سے نہیں ہے یہ فرق تمہاری جانب سے ہے اگر تو بھی شعور کی اس منزل پہ فائز ہوتا جس پہ ذریحِ محاربی فائز ہے میں اس سے بھی زیادہ گہری بات تجھے بتا دیتا میں اپنی عقل کے مطابق تو نہیں بتاؤں گا تیری عقل کے مطابق تجھے بتاؤں گا تیرے شعور کے مطابق تجھے بتاؤں گا عزیزِ من جو جذبہ پاکستان میں ہیں غیر معمولی بے نظیر جذبہ محبت اہلِ بیت کے ساتھ سید الشہدہ کے ساتھ آلِ رسول کے ساتھ بے مثل و بے نظیر محبت و جذبہ پاکستان کے اندر پایا جاتا ہے لیکن یہ جذبہ معرفت کے ساتھ اس مقام پہ پہنچ جائے کہ آج اگر عالمِ اسلام کو و عالمِ تشیعوں کو مخاطب بنایا جائے تو امام کی نگاہ سب سے پہلے تشیع پاکستان پہ پڑے کہ پہلا پیغام سری پیغام دو ٹوک پیغام میں اس کو دوں گا اس مقام تک اپنی معرفت کا لیول لے جائیں ورنہ خط تو سب کو چلے جائیں گے یہ نہ ہو کہ ہماری طرف ایسا پیغام آئے جس میں سراحت نہ ہو اور امام محتاط ہو کر انقلاب کا پیغام دیں لیکن اس طرح سے کہ لوگوں دیکھو رسول اللہ کو اللہ نے مبعوس کیا رسول اللہ اس دنیا سے رہلت کر گئے اس کے بعد حق ہمارا تھا یہ حق ہمارا ہم سے لے لیا گیا لیکن ہم چپ رہے مسلحت دین کی خاطر اور دوسروں کو ہم پر ترجیح دی گئی تفرقے کے خوف سے ہم خاموش رہے لیکن وہ سارے لوگ اب چلے گئے خدا انہیں رحمت کرے وہ سارے دنیا سے چلے گئے اب ہم ہیں اور آپ ہیں تو میں آپ کو کتاب و سنت کی طرف دعوت دے رہا ہوں کہ او کتاب و سنت کے نام پر میرے پاس آ جاؤ اور اہلِ کوفہ کو لکھتے ہیں میں نے آپ کی طرف اپنا سفیر بھیجا ہے اس کے ہاتھ پر مجھے امام کے طور پر مان کر بیعت کر لو اگر بیعت کر لی تو میں کوفہ آوں گا لیکن اہلِ بسرہ کو یہ نہیں کہا کہ اگر تم نے بیعت کر لی میں بسرہ آ جاؤں گا چونکہ بسرہ میں اتنی آمادگی نہیں ہے بسرہ میں اتنی آمادگی نہیں ہے یہ آمادگی پاکستان کے اندر ہونی چاہیے یہ معرفت پاکستان کے جوان کے اندر ہونی چاہیے اس مقام پر فائز ہونا چاہیے کہ پہلا پیغام اس کے نام پر آئے خصوصی سفیر ادھر گدروانہ ہو نہیں ہے کہ ہمیں یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ رسوماتی لوگ ہیں اور ان کے سامنے فقط رسومات کی بات کی جائے نظریات کے قابل نہیں ہیں میں کھول کے بات کر دوں اس عالم بزرگوار سے میں نے کہا کہ جب آپ پاکستانیوں کو دیکھتے ہو تو آپ کے ذہن میں رسوماتی قوم آ جاتی ہے بزرگوار آج لطف کرو ان کے سامنے بھی تھوڑی سی نظریاتی بات کرو صرف رسومات بجانا لو ان کے سامنے بعد میں ان کو احساس ہوا کہا مجھے محسوس ہو گیا ہے اگر دوبارہ موقع دو تو میں ان کے سامنے نظریات کی بنیاد پر گفتگو کروں گا خب یہ کام پاکستان میں ہونا چاہیے آپ کی پیچان صرف رسومات نہ ہو آپ کی پیچان پختہ ایمان ہو آپ کی پیچان دقیق نظریہ ہو آپ کی پیچان استقامت ہو آپ کی پیچان دلیری ہو آپ کی پیچان شجاعت ہو آپ کی پیچان عدالت و صداقت ہو آپ کی پیچان دنیا کی سب سے زیادہ عقل من اور دنیا کی سب سے زیادہ باجذبہ اور باقربانی قوم کے طور پر ہو اس لیے کہ خدا نے نعمت جذبہ جتنا آپ کو عطا کیا ہے دوسری قوموں کو عطا نہیں کیا ہے اپنی پہچان کو بدلو ہمیں صرف رسومات کا پیروکار نہ مانا جائے تشیعوں کی پہچان پاکستان میں رسومات نہ ہو امامت ہو ولایت ہو نظریہ ہو قرآن ہو دین ہو اسلام ہو سیدو شہدانی اس کے احیاء کے لیے یہ قربانی دی میں نے اشارہ کیا زمن مجلس میں ہم یزید کو اس لیے نفرت کرتے ہیں یزید سے کہ اس نے آل رسول کو قتل کیا لیکن حسین یزید سے نفرت کرتے ہیں چونکہ اس نے دین خدا پائمال کیا ہے اور اگر دین خدا پائمال کرنے کی وجہ اسے نفرت حسینیت ہے تو پھر ہر جو دین خدا پائمال کرتا ہے اس سے نفرت حسینیت ہے یہ حسینی کی پہچان ہے قاتل آل رسول تو ایک یزید تھا لیکن دین خدا کے پائمال کرنے والا ہر زمانے کا یزید ہے اس لیے امام نے امام خمینی نے شہنشاہ کو کہا تو یزید ہے اس نے کہا میں نے تو آل رسول کو قتل نہیں کیا میں کیسے یزید ہوں کہا تو قاتل یزید نہیں تو دین خدا کو پائمال کرنے والا یزید ہے کہ حسین اس کو یزید کہتے ہیں جو دین خدا پائمال کر رہا ہو اس کے خلاف قیام کیا سب کو بلایا ہر ایک اپنی اپنی دلیل سے نہیں پہنچ سکا اور نہیں آیا اور امام سرمایہ رسول لے کر کمبہ رسول لے کر مختصر انسار لے کر کربلا میں پہنچ جاتے ہیں شبِ آشور سید الشہدانی وسیعتیں کی امام سید ساجدین کو وہ وسیعتیں سن کر زینبِ علیہ رو پڑی روتے ہوئے بہیہ سے پوچھتی ہیں حسین ان وسیعتوں کا مطلب یہ ہے کہ آج آخری شب ہے امام نے فرمایا ہاں بہنہ آج آخری شب ہے کل جدائی ہو جائے گی یہ سنونا تھا جدائی کا بی بی غش کھا کے بے ہوش ہو گئی روایات میں ہے سید الشہدانی بی بی کا سر آغوش میں لے کر بی بی کو ہوش میں لائے اور پھر اس کے بعد وسیعتوں کا رخ سید ساجدین سے تبدیل کر کے زینبِ علیہ کی طرف کر دیا شہید متحری اسی منظر کے متعلق فرماتے ہیں کہ سید الشہدانی بی بی کو ایسی وسیحتیں کی ایسا حوصلہ دیا ایسی دلیری دی شجاعت دی کہ اس کے بعد وہی بی بی جو جدائی کا سن کے بے ہوش ہو گئی وہ آنکھوں سے جدائی کو دیکھ کر پھر بے ہوش نہیں ہوئی شبِ آشور کی وسیعتوں کا نتیجہ تھا امام نے فرمایا میری بہنہ اگر آپ اس طرح بے ہوش ہوتی رہیں یہ کاروان آشور سے شامِ غریبہ سے لے کر کوفہ و شام میں کون لے جائے گا ایسا حوصلہ ملا چونکہ جنابِ سیدہ کو شدید انس تھا اپنے بھاہی کے ساتھ جب امامِ حسین علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہوئے بنو حاشم کو دعوت دی خواتین و مردوں کو دعوت دی جنابِ زینبِ علیہ نے آ کر مدینہ میں ہی عرض کیا بہیا مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے سید الشہدہ نے فرمایا بہن آپ کے شوہر موجود ہیں آپ کی اجازت کا اختیار انہیں ہیں جو جا کر اپنے شوہر سے اجازت لے کر آ جاؤ اگر وہ اجازت دیتے ہیں عبداللہ ابن جعفر تو آ سکتی ہو اگر انہیں اجازت نہ دی آپ نہیں آ سکتی بی بی جاتی ہیں جنابِ عبداللہ کے پاس اور جا کر فرماتی ہیں اے عبداللہ آپ میرے شرعی شوہر شریعت کا حق آپ کے پاس ہے آپ کی اجازت کے بغیر میں نہیں جا سکتی آپ نے اجازت دی بہیا کے ساتھ جاؤں گی آپ نے روک دیا میں رک جاؤں گی لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ حسین کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتی میں زندہ نہیں رہ سکتی یہ انس تھا بی بی کا اس لیے شبِ آشور وصیتیں سنی اور پوچھا کہ آج آخری شب ہے کل جدائی ہو جائے گی جب امام نے فرمایا کل جدائی ہو جائے گی جدائی کا سن کر بے ہوش ہو گئی یہ انس تھا یہ شدت تھی انس کی بی بی بے ہوش ہو گئی لیکن جب روزِ آشور آیا بی بی نے بڑی منزلیں تہہ کی سب کچھ آنکھوں سے دیکھا عزیز امان جس چیز کا سن کے بے ہوش ہوئی اس منظر کو آنکھوں سے دیکھا روئی ضرور روتی رہی فریادیں کرتی رہی فریادیں کرتی رہی لیکن بے ہوش نہیں ہوئی جب بی بی نے شبِ آشور سیدو شہدہ سے باتیں کی اور یقین ہو گئے اکل جدائی ہو جائے گی تو بی بی فرماتی ہیں بہیا یہ جو صحابی چندک رہ گئے ہیں ہمارے ساتھ یہ جو انسار ہمارے ساتھ ہیں کہ اکل یہ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے جب جنگ شروع ہوگی جب حملے شروع ہوں گے جب اہلِ بیت میدان میں ہوں گے جب محاصرہ ہوگا نرغے میں ہوں گے یہ انسار ہمارے ساتھ ہی ہوں گے کہیں ایسا تو نہیں کہ کل کو میرے بہیا کو چھوڑ کر چلے جائیں اور میرا حسین اکیلا رہ جائیں تنہا رہ جائیں اور کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو بی بی نے یہ جملے جب فرمائی پہرے پہ کھڑا ہوا صحابی یہ جملے سن لیتا ہے اور روتا ہوا پاکتا ہوا دوڑتا ہوا انسار کے رئیس حبیب ابن مظاہر کے پاس جاتا ہے حبیب غزب ہو گیا سانی زہرہ کو ہماری وفا کا اعتبار نہیں ہے میں نے سنے ہیں یہ جملے رو کر اپنے بہیا سے کہہ رہی تھی بہیا کیا یہ انسار کل تک باقی رہیں گے کہیں ایسا تو نہیں کہ فاطمہ کا لال اکیلا مارا جائے فاطمہ کے لال اکیلے ہو جائیں کہیں کل ایسا تو نہیں کہ یہ انسار بھی ہمیں چھوڑ جائیں حبیب ابن مظاہر نے جب یہ سنا فرمایا فوراں انسار کو جمع کرو ایک خیمے کے اندر ہم آج شب ہی اپنی وفا کا امتحان دینا چاہتے ہیں ہم آج شب اپنی وفا ثابت کرنا چاہتے ہیں انسار ایک خیمے میں آ جاتے ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک ساتھی کو پیغام دیا کہ مولا سے جا کر عرض کیجئے مولا اگر زہمت نہ ہو ان چند منٹ انسار کے پاس آ جائیے چند گھڑیاں انسار کے پاس آ جائیے ان خادمین کے پاس آ جائیے جب مولا آتے ہیں ایک خیمے میں سب کو اکٹھا پاتے ہیں اور سب کے چہروں کے آثار دیکھتے ہیں سب رو رہے ہیں سب کی گردنیں جھوکی ہوئی ہیں سب گویا کچھ شرمندگی سے محسوس کر رہے ہیں سید شہدہ فرماتے ہیں کیا ہوا حبیب ابن مظاہر جواب دیتے ہیں مولا ہمیں اطلاع ملی ہے سانی زہرہ کو ہماری وفا کا اعتبار نہیں ہے مولا ہم اس حال میں سب نہیں کرنا چاہتے اگر ممکن ہو اسی وقت اذن جہاد دیجئے ابھی جا کر ابھی جا کر سانی زہرہ کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک اسی مقتل کے اندر اپنی وفا کا ثبوت دیں گے یہ شب ہمارے لیے اچھی نہیں ہوگی اگر سانی زہرہ مطمئن نہیں ہے سید شہدہ نے انصار کو بٹھایا اور وہاں پر فرمایا تم بہترین انصار ہو جو اللہ نے کسی کو عطا کیے ہیں نہ میرے نانا کو ایسے انصار ملے نہ میرے بابا کو ایسے انصار ملے نہ میرے بھیا کو ایسے انصار ملے بہترین انصار ہو تم جب انصار کو بٹھایا اور فرمایا میرے بابا فا ساتھیوں کل تمہاں تم سب کو شہید ہو جانا ہے امام نے مجدہ سنایا امام نے ان کو بشارت شہادت دی ایک ایک شہید کو اس کا مقام شہادت بھی دکھا دیا جب سب کا نام لے لے کر ایک ایک کو شہادت کا مقام بتا دیا تو خیمے کے آخر سے ایک بچے گانہ آواز آئی مولا سب کا نام لے کر شہادت کی فیرست مکمل بتا دی کیا اس غریب کو یتیم سمجھ کر شہادت کے قابل نہیں سمجھا مولا کیا رحم کھا گئے یہ آواز کسی انصاری کی آواز نہیں تھی حسین بہتر جانتے تھے یہ آواز قاسم ابن حسن کی آواز تھی حسن مظلوم کی نشانی کی آواز تھی سیدو شہدہ فرماتے ہیں قاسم بیٹا یہ آپ ہو میرے بیٹا میرے بہیا کی نشانی آپ انصار کے خیمے میں کیا کر رہے امام حضرت قاسم کیا عرض کرتے ہیں بابا مولا جب میں نے سنا کہ آپ شہدہ کے نام بتا رہے ہیں میں خیمے کے باہر سے گزر رہا تھا میں نے جب دیکھا شہادت کی پشارت مل رہی ہے میں خیمے کے اندر آ گیا اپنا نام سننے کے لیے مطمئن ہونے کے لیے کہ میرا نام بھی حسن کی نشانی کا نام بھی موجود ہے کہ میں بابا کے سامنے شرمزار نہ رہ جاؤ امام فرماتے ہیں بیٹا حسن بیٹا قاسم میرے بہیا کی نشانی تو موت کی بات کر رہا ہے تو شہادت کی بات کر رہا ہے بیٹا یہ تو بتا موت چکھی ہے موت کو دیکھا ہے موت کیسے لگتی ہے جواب دیا احلا من الاصل شہد سے زیادہ شیرین ہے بابا موت شہد سے زیادہ شیرین ہے اس لیے مولا کہ میں تو شہادت کے خاندان میں پلا ہوں میں نے شہادت کا دودھ پیا ہے میں نے اپنے بابا کو شہید ہوتے دیکھا ہے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ شہید ہوتے دیکھا ہے بابا کے جگر کے ٹکڑے بھی دیکھے اور بابا کے بدن پہ تیر بھی دیکھے بابا مولا شہادت مجھے شہد سے زیادہ شیرین لگتی ہے قاسم کو گلے لگایا ماتھا چھومہ اور ازاداروں پھر آشور کی صبح ہو گئی آشور کی صبح پہلے انسار گئے میدان میں وفا کا ثبوت دے دیا جب تمام انسار شہید ہو گئے اس وقت اہلِ بیت کو امام نے اجازت دی سب سے پہلے حضرتِ علی اکبر کو بھیجا ایک ایک کر کے جوان اہلِ بیت کے اور پھر اس کے بعد حسن امامِ حسنِ مظلوم کی نشانی حضرتِ قاسم کی عمر راویوں نے تیرہ سال لکھی ہے تیرہ سال کا بچہ تیرہ سال کمری تیرہ سال چاند کے تیرہ سال چاند کے تیرہ سال میں بچہ بالغ نہیں ہوتا بلو کی عمر کو نہیں پہنچتا کم سن ہے ہماری مجلس میں تیرہ سال کے بچے بیٹھے ہوں گے ان کو دیکھ لیں آپ کتنی سن ہوتا ہے تیرہ سال کا قاسم آ جاتے ہیں مولا مجھے اجازت دیجئے میں میدان میں جانا چاہتا ہوں سید الشہدہ نے بچے کو گلے لگایا اور علمدار کو بلا کر سالار کو بلا کر کہا اے عباسِ علمدار میرے بھیہ کی نشانی کو مقتل کے لیے تیار کر دو حضرتِ عباس جنابِ قاسم کو مقتل کے لیے تیار کر دیں لیکن ازادارو یہ بات آپ کے ذہن میں رہے امامِ حسین کے لشکر میں جو جنگی لباس موجود تھا وہ بڑوں کے سائز کا لباس تھا بڑوں کے اندازے کا لباس تھا حضرتِ عباس باری باری جنگی خود اٹھا کر بچے کے سر پہ رکھتے ہیں سر چھوٹا ہے اور جنگی خود بڑا ہے اور آخر میں حضرتِ عباس پہلے قاسم کے سر پہ دستار باندھتے ہیں امامہ باندھتے ہیں پھر امامہ کے اوپر جنگی خود باندھتے ہیں اور اس خود کو رسی سے کس کے باندھ دیتے ہیں پھر اس کے بعد زرہ ڈھونڈتے ہیں لیکن قاسم کے اندازے کی کوئی زرہ موجود نہیں ہے جو زرہ پہناتے ہیں وہ زمین کو چھو رہی ہوتی ہے ایک زرہ پہنا کر بڑی زرہ پہنا کر قاسم کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر گھوڑے پہ بٹھاتے ہیں اور گھوڑے پہ بٹھا کر نیزہ حضرتِ قاسم کو تھماتے ہیں نیزہ اتنا بڑا ہے کہ ایک نیزہ کا حصہ قاسم کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا زمین کو چھو رہا ہے اور اس طرح حضرتِ عباس نے حسن کے بیٹے کو جنگ کرنا سکھائی کہ بیٹا قاسم جب دشمن آ جائے تو اس طرح بیٹا بابا علی کی طرح وار کرنا اور اس طرح سپر لے کر اپنا دفاع کرنا جب جنگی تعلیم دے کر گھوڑے کو میدان میں روانہ کیا امام حسین درخیمہ پہ بیٹھ گئے اور امام حسن کی نشانی کی جنگ دیکھنے لگے دشمن کی صف میں بیٹھا راوی کہتا ہے جب امام حسن کے لشکر سے یہ بچہ میدان میں آیا تو میرے پہلو میں ایک شقی بیٹھا ہوا تھا اور وہ کہنے لگا میں صبحوں سے منتظر بیٹھا ہوں حسین کے لشکر کا ابھی تک کوئی بھی شخص میرے تیر کا نشانہ نہیں بنا میری تلوار کا نشانہ نہیں بنا میرے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا میں صبحوں سے ایسے بیٹھا ہوں یہ بچہ یہ میرا شکار ہوگا اس پر میں حملہ کروں گا وہ راوی کہتا ہے میں نے اس لئین کی طرف موں کر کے دیکھا اور میں نے کہا لئین دیکھ یہ چانسی تصویریں قتل کرنے کے لیے تو نہیں ہوتی یہ چانسی تصویریں زبا کرنے کے لیے تو نہیں ہوتی وہ اپنی شمشیر تیز کر رہا تھا وہ اپنی شمشیر آمادہ کر رہا تھا کہ یہ چانسی صورت جب میدان میں آ جائے تو میں اس پر حملہ کر دوں اور پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ جب امام حسن فروا کا بیٹا میدان جنگ میں علی کا پوتا پہنچتا ہے چاند کی طرح دھمکتی ہوئی صورت یہ لئین چھپتا چھماتا سپائیوں کے اندر سے گزرتا ہوا آ کر ایک وار کرتا ہے قاسم بن حسن پر وار کرتا ہے اور حضرت قاسم ایک ضرب کھا کر جب زمین پر آ کر آواز دیتے ہیں ایلی یا مولا ایلی یا مولا ایلی یا مولا الالانت اللہ یا اللہ الظالمین فصیالم الذین ظلموا یا منقلب ینقلبون اللہم بحق اسمک الہدیم الاعظم الاعزل اجلل اکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پروردگارہ بحق اسماء حسناء خود بحق اولیاء بحق صلحاء بحق انبیاء بحق شہداء بحق سید الشہداء پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریضیں علیلیں انہیں شفاق کاملہ نصیب فرما جو ملتمی سے دعا ان کے دعاوں کو مستجاب فرما جو مقروضیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما جو بے رزگاریں انہیں رزق حلال نصیب فرما جو بے اولادیں انہیں نیک اور سہلے اولاد نصیب فرما جو صاحب اولادیں ان کی اولاد کو ہر شر و بلیہ سے محفوظ فرما جو بے گناہ عصیریں انہیں عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما جو مسافر ہیں انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ واپس پلٹا جو امتحانوں میں مشغول ہیں انہیں ہر امتحان میں سرخروف فرما پروردگارہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امت مسلمہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما فتنگروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما فتنہ دائش و تکفیریت کو محب فرما اس کے بانیوں اور حامیوں کو رسوا فرما حزباللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما اس بل کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوہ فرما دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو محب فرما ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوہ فرما ازاداران سید الشہدہ علیہ السلام پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص سعودی عرب میں یمن میں بہرین میں شام میں لبنان میں عراق میں ایران میں و بلخص پاکستان میں و دیگر مقامات پر پروردگارہ ان سب کے عزت و جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما خدا وندہ بحق محمد و آل محمد ازا خانوں کی حفاظت فرما مجالے سے ازا کی حفاظت فرما بانیان ازا کی حفاظت فرما پروردگارہ اہل ممبر کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء اکرام مراجع ازام کی حفاظت فرما اپنی ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق نایت فرما تمام مرہومین کے لیے بالخصوص مرہومین حاضرین مجلس کے وعیق سال سواب کے لیے فاتحہ کی التماس ہے حسین علی ولد فدا حسین کراچی کے مومن ہیں وفات پا گئے ہیں اور دیگر مرہومین کے لیے بالخصوص شہدہ کے لیے وبلاخص امام شہدہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدن صراط المستقین صراط اللہ دین نرحمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولدالین اللہم تقبل مننا انکانت السمیع العلیم برحمت گیا ارحمر رحمین ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین موسیقی